تو نظام جماعت سے جب آپ علیہ دا ہیں باقی مرزا صاحب کی سچائی یا ان کی مسیحت وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے کوئی بندہ آپ کے دل سے نہیں نکال سکتا عقیدہ جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کے بات ٹھیک ہے لیکن یہ ساتھ چیزیں مل کے جب ایک طرف جاتی ہیں جب انسان سوچتا ہے کہ یہ اتنی چیزیں مختلف مجھے کیوں نظر آ رہی ہیں جب وہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں تحقیق کروں میں نے ارادہ کیا کہ میں تحقیق کروں میں ریسرٹ کروں اس کے اوپر اچھا میری بہن ایک تو ہو گیا آپ کیوں اچھا قائد بھائی آپ نا جب زاہدہ بہن بات کر رہے ہیں ان تو مائک اپنا میوٹ کر لیا کریں وائس ڈبل ہوتی ہے مجھے تو نہیں ڈبل آ رہی آپ کے پاس شاید آ رہی ہو مجھے ان کی آواز بالکل کلیر پہنچ رہی ہے میرے پاس اچھا زائدہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں ایک تو وہ شادی نہیں کرنے دیتے ایک تو یہ غیر اسلامی عقیدہ ہو گیا باقی کون کون سے غیر اسلامی عقیدے جماعتین دیا کہ آپ نے دیکھیں سب سے بڑا غیر اسلامی عقیدہ یہی مجھے پھر لگا کہ مرزا صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو مرزا صاحب کا مقام میں نے کہا کہ آپ کو شروع سے ہی نہیں پتا تھا اور ابھی بھی آپ مجھے پتا چلا تو میں نے چھوڑ دیا لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے یہی پر پھر آپ گلتی کھا رہی ہیں لیکن میں اس بیعت میں نہیں جاؤں گا باقی آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ میں نے عقیدہ دیکھے جماعتین دیا کہ تو باقی کون سے غیر اسلامی دیکھے آپ نے عقیدہ ابھی پھر حال تو میں شادی کے موضوع پر بات کر رہی ہوں کیونکہ جب ایک موضوع پر بات کر رہے ہیں دیکھ لیں عامر نظیر صاحب اب بندہ کیا بات کرے پھر یہ تحقیق ہوتی ہے یہ عقید صاحب آپ خود آحمدی ہیں کیا نوید بڑائش صاحب ہے جی پا دیا نہیں ہے جی جی ٹھیک ہو گیا تو یہ خامخواہ کا وہ بہن کو جو انا الجا رہے ہیں ادھر ادھر کے سوالات کر کے وہ جب کہہ بھی رہے ہیں کہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی مرزا کا دیا نہیں یا اپنے آپ کو محمد کہتا ہے تو انہوں نے یہ چیز جب دیکھی تو انہوں نے چھوڑ دیا اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی میں نے صرف یہ نہیں دیکھی اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی یہاں بھی مقصد صرف ہر ایک بات کی اوپر تفسرہ کرنا نہیں ہے جو مین چیزیں میں وہ میں نے بتائی ہیں یہاں بھی ایک چیز میں بھی کلیر کرنا چاہتا ہوں جس کاؤں سے شاہ صاحب میں جہاں جس کاؤں سے میں تعلق رکھتا ہوں یہ بھی تھوڑا سا بیک ورڈ ٹائپ کا گاؤں رہاں پہ بھی جو لوگ ہیں جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں وہ یہی لوگوں کو باور کراتے ہیں کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ امام مہدی ہیں وہ کہیں بھی نبی کا یوزنیز کرتے ہیں کہیں بھی مسیح مہود کا یوزنیز کرتے ہیں یہ چیز کا میٹیشن کی دگوا ہوں ہاں تو نبی کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں نہ کیا انہوں نے جہاں بھی نبی کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے ساتھ اسطلعیں بیان کی ہیں اس کو ڈیفائن کیا ہے یہ میں کرتا ہوں نا آپ سے بات ہے آپ سے بعد میں بات کریں آجیز نے پوری کتاب لکھی ہوئی ہے قادیانی کلمہ آج تک اس کا کوئی جواب دیا آپ لوگوں نے ایک سطر کا ایک حوالے کا بھی جواب دیا ہو مرزا صاحب کہتے ہیں محمد اصل محمد میں ہوں وہ جو صاحب کا محمد تھے وہ اپنی شان اپنا مائک میوٹ کریں وائز ڈبل ہو رہی ہے ہاں بس مائک میوٹ کریں نا مفتی صاحب میں پھر لیفٹ کر جاتا ہوں گروپ سے لیفٹ کرتے ہیں کوئی آپ کا مسئلہ نہیں ہے جو آپ تو ہے نہیں آپ کے پاس تو لیفٹ ہی کرنے ہی کرنے آپ ان سے بات کرنے نہیں دے رہے ان سے کیوں بات کرنے دیں آپ کو آپ سے پہلے اپنے ساتھ تو بات کرنے دیں نا اب آمر بھائی نے کہا تھا آپ ان سے بات کر لیں تو اس لیے میں ان سے بات کر رہا تھا ان کے تحقیق سمجھ رہا تھا ہاں جی آپ غلط ان سے ان کو جا رہے ہیں نا وہ خاتون ہیں ایک ویسے بھی وہ مطلب سندھ سے نازوک ہیں اور آپ خامکہ ان کے سر پر چڑے جا رہے ہیں میں کب سے دیکھ رہا ہوں جو مطلب موضوع نہیں بنتا آپ ان سے سوالات کر رہے ہیں یہ کوئی تک ہے یہ آپ کا آپ کو کہا ہے مائک میوٹ کریں مائک نہیں میوٹ کریں وائز ڈبل ہو رہی ہے چلیں آمر بھائی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ آپ سے پھر بات کریں نوید ورائی صاحب ایک منٹ رکھیں میں نے جیسے کہا کہ میں اپنے اس مہمان سے فون پر بات کر رہا تھا ان کو میں لانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ میں آپ کی گفتگو اس وجہ سے سن نہیں سکا کیا گفتگو ہی ہے جس کی وجہ سے یہ الجن پیدا ہوئی ہے اصل میں میں نے وہ زائدہ باجی سے پوچھنا چاہتا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ ایک تو مرزا صاحب کے مقام کا مجھے نہیں پتا تھا تو اس کے علاوہ بھی میں نے بڑے جو ان کے جو جناب آمر نظیر بھائی ان خواتین نے ایکس قادیانی خواتین نے زوکے آگا ہی گروپ بنایا وارڈ سیپ کے اوپر وہ ایک عرصے کی جناب جی خوبکار کر رہی ہیں اور جناب جو ان کے ساتھ مظالم ہوئے ان کا وہ ذکر کر رہی ہیں آج تک کوئی کہا دیا نہیں ان کے سامنے ٹک نہیں پایا اور ان کے سوالوں کے جواب دے نہیں سکا اب یہ جناب آئے ہیں اقائد صاحب کی آئی ڈی بنا کے اور ادھر آ کے خام کھا کا جناب ان کو جناب سوالوں کے جواب دیں پھر آپ اصل میں میں نے ان کو کہا بھی آپ کو بھی آمر بھائی کہا ہے کہ جو اقائد ہیں سوال کرنے کا کہ صرف آپ لوگوں کوئی نہیں نا اگلے کو بھی ہے وہ حق تو نانا چیننے کم از کم آپ کنٹرول کریں گروپ کو یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے جو مفتی اچھا سر ان سے میں پوچھ رہا تھا کہ وہ چونکہ جماعتی ہم جو کوئی چھوڑا ہے اور انہوں نے مختلف اقائد اپنائے ہیں تو ایک وہ کہہ رہی تھی کہ مرزا صاحب کا مجھے نہیں پتا تھا ان کے مقام کا بچپن سے ہی اور دوسرے مجھے کئی اقائد کا پتا چلا تو میں نے کہا وہ پھر مجھے بتا دیں کم کم چار پانچ اقائد کا ہی بتا دیں تو انہوں نے کہا کہ ایک تو شادی نہیں کرنے دیتے تو میں نے پوچھا کہ وہ کس طرح آپ کو روکتے ہیں یعنی کہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کوئی پولیس ہے یا کیا طریقہ کار اور دوسرا یہ کہ مرزا صاحب کی اس کا کیا جواب یہ نہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ نظام جماعت سے نکال دیتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے نظام جماعت سے اگر کیونکہ آپ نظام سے متفق نہیں ہیں تو اس سے نکالتے ہیں لیکن آپ مرزا صاحب کی اگر سچائی کو مانتی ہیں تو وہ آپ کے دل سے تو نہیں نکال سکتا میرا ایک سوال ہے آپ سے آپ نے سسٹر نے جب آپ سے کہا تھا کہ جماعت سے نکال دیتے ہیں آپ نے کہا نہیں جماعت سے نہیں نکالتے ہیں نظام جماعت سے نکالتے ہیں صبح بھی سسٹر نے کہا تھا کہ یہ نظام جماعت اور جماعت یہ آپ لوگوں نے ہمیں دھوکھا دینے کے لیے دو الگ طرم زیاد کی ہوئی ہیں لیکن برحال چلو آپ کی بات لے رہتی ہیں مجھے بتائیں اسلام میں اگر کوئی اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے تو اس کو نظام اسلام سے کوئی نکالتا ہے انہیں نظام اسلام جو ہے نا وہ ایسی ترم ہے نہیں جماعت کے اندر ایک تنظیمی جو نہیں ترم ہے دیکھیں اتنے ممالک ہیں تقریباً ستر کے قریب ممالک ہیں نا اب سارے ہی مسلمان ہیں لیکن وہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنا اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے جیسا کہ پاکستان ہے اب یہ اسلامی ملک ہے لیکن اس میں ہنڈر پرسنٹ اسلامی قوانی نہیں ہے یعنی انہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے اپنے کنٹری کے اندر ایک الاغ نظام بنایا ہوا ہے تو کیا یہاں کوئی اپنی مرضی سے شادی کر لے تو اس کو پاکستان سے نکال دیتے ہیں جو نظام اسلامی ہوا نہیں نہیں آپ یا اپنی کمیونٹی سے کوئی نکال دیتا ہے آپ تو کنفیوز نہ ہوں نہیں کنفیوز آپ کر رہے تھے نا پھر دوسری بات نوید بڑھائی صاحب یہ تھی جواب تو سنے کر اگر آپ نے کوئی اپنا ایک تنظیمی ڈھانچہ بنایا ہے اور آپ اس تنظیمی ڈھانچے کے اندر اپنا ایک اجلاسات اور تبلیغی مسائل تربیت کے جو سب کرتے ہیں ادا اور ایک شخص آئے اسی تنظیم کے اندر اور وہ کہے کہ نہیں میں اس کا باغی ہوں میں آپ کی بات نہیں مانتا لیکن میں بیٹھنا آپ کے اندر چاہتا ہوں آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ لیکن یہ جو تنظیمی معاملات ہیں اس کے اندر آپ شامل نہ ہوں نہیں نوید بڑھائی صاحب بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ غلط آپ دیکھیں میں آپ کو بتاہتا ہوں آپ میری ہر سن لیں میں اپنا بڑھائی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس کوئی ایسی مثالیں ہیں دو پائن داس کے نظام سے نکال دیا گیا اور بندہ وہ مرزا صاحب کے ساتھ چمٹ کے اس نے زندگی گزار دی ہو ہے کوئی اس طرح کی مثالیں جی میں نے پہلے بھی ارز کی تھی کہ یہاں پر جس شہر میں میں ہوتا ہوں ایک پچھلے سال دو سال پہلے ایک عورت فوت ہوئی تھی اور وہ اس نے وسیعت کی تھی کہ اس کی جو پروپٹی ہے پیچھے اس کا کوئی میرا رشتہ دار قریبی نہیں تھے ایک جماعت کو اس نے وقف کی تھی دوسرا اس نے کہا کہ جماعت احمدیہ ہی میرا جو تدفین وغیرہ کی وہ پوری کریں رث مرواج تو پتا چلا کہ اس کا جماعت نظام جماعت سے تعلق نہیں تھا لیکن وہ اپنے آپ کو احمدیہ ہی کہتی تھی اور بھی میں جانتا ہوں ایسی رہو تو رہی ایک سال آپ نے پیش کیا نا عام طور پر میں نے کہا کہ کوئی آپ نے دیکھی ہیں دو پائن دس پندے ایسے جن کو جماعت سے نکال دیا گیا ہے نظام سے نکال دیا گیا ہے اور وہ سٹیل مرزا صاحب کے ساتھ چمٹے ہوئے اس کیدے کے ساتھ چمٹے ہوئے بلکل بلکل سر دو ماہ پہلے میرے ایک رشتہ دار نے نوروے سے کال کی اور انہوں نے کہا کہ ان کی جو فیملی ہے ان کی نظام جماعت سے ابھی علیتگی ہے اور وہ جماعت کے اندر تھے یعنی کہ وہ مرزا صاحب کے ساتھ ابھی تو دو بھی نہیں ہوئے نا ایکزیکٹی دو بھی نہیں ہوئے نہیں کوئی ایسی آپ مثال اگر کوئی ریئر مثال ہو تو آپ کر سکتے ہیں پیش لیکن عام طور پر ایسے نہیں ہوتا کہ نظام سے نکال دیا زائدہ بہن اس معاملے میں صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی کو شادی سے روکتے ہیں اور انکار کرنے والے کو نظام سے نکال دیتے ہیں دوسرے معنی میں وہ آپ کے اس مذہب سے نکال رہے ہیں اچھا دوسرا سوال آپ نے کیا کیا چلیں یہ تو ایک سوال ہو گیا جی یہاں پہ سوری میں بیچ میں بول رہی ہوں یہاں پہ بولنا ضروری ہے ایک بات یہ بھی یہ کرتے ہیں کہ ایک بچے کو چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے جب تک وہ شادی کی عمر تک پہنچتا ہے اس سے پہلے یہ بتانا چاہیے سب ان کو کہ اس طرح کرنے سے اس طرح ہوگا لیکن یہ نہیں بتاتے ٹھیک ہے اور اس کی شادی پہ اس کے اپنے پیرنٹ سے کرتے ہیں ان کو بھی علم ہونا چاہیے کہ ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا لیکن نہیں اتنا نہیں بتایا جاتا تھا پہلے میں جب میری شادی ہوئی تھی میں تب کی بات کری ہوں اور پھر اس کو ایک دم سے شادی کرنے کے بعد اس کو پھر جی دس سال میں پاکستان میں رہی ہوں وہاں پہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوا میں جرمنی میں آئی ہوں تو پتہ چلا کہ بھئی مجھے ضرورت ظاہر ہے مجھے ایک ادد وہ چاہیے تھی تصدیق چاہیے تھی تو ان کو پتہ چلا کہ ابھی تو میں کچھ نہیں کر سکوں گی نہ تو میں کسی ادھر کی نہ ادھر کی مجھے نکال باہر پھینکا تو یہ بھی تو ایک ظلم ہے نا بس میری بات پہ کریں میں سمجھ نہیں سکا اصل میں آپ کی بات میں نے بڑے گوھر سے سنیا لیکن میں ٹک نہیں کر سکا آمن عظیر بھائی میں سمجھ گیا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے زہدہ سسٹر جو ہیں انہوں نے شادی کی تھی ایک مسلمان سے ان کا اصل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پہلے بتانا چاہیے تھا بچپن سے ہی یا بچہ بچی چھوٹے ہوتے ہیں یا لڑکپن میں ہوتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کو بتانا چاہیے کہ بھئی آپ مسلمان سے شادی نہیں کر سکتے جب ایک بچی کی شادی ہے پیرنٹس کی مرضی سے اگر کسی مسلمان سے ہو گئی ہے تو یا قدم پھر اس کو جماعت سے اس کا بھی خراج کر دینا اس کے والد کا بھی خراج کر دینا یہ ظلم ہے نا وہ کہہ رہی ہیں کہ یا تو پہلے بتائیں آپ یا تو پہلے بتائیں کہ آپ مسلمان سے نہیں شادی کر سکتے یہ اویرنس دیں یہ بات کر رہی ہے زیابہی ان سے پوچھیں سسٹر سے کہ کیا یہ پاکستان میں جب دس سال پہلے ان کی شادی ہوئی تو کیا یہ نظام جماعت سے وابستہ رہی جو نظام جماعت کے ساتھ جو ایک اجراسات اگرہ ہوتے ہیں اس کا آسان حال ہے نوید بڑھائی صاحب آپ ہمیں کوئی ایک اگزمپل دے دیں کسی اپنے خلیفہ صاحب کا بیان یا ایم ٹی اے پہ کسی کا بیان یا کوئی لٹریچر ایسا دے دیں جس میں لکھا ہو کہ کوئی احمدی لڑکی غیر احمدی سے شادی نہیں کر سکتی آپ دکھا دیں اس کا تو سکھانہ اللہ ہے نہیں یہ عقید ہے مرحل ان کے سینہ بسینہ چلتا کیوں بڑھائی صاحب کان سان کان سان جدس دے نا بچے ہمیں نہیں کوئی بات نہیں لیکن زیادہ بیان اگر بتائیں دس سال کے آسان لٹریچر میں نہیں ہے کسی تقریر میں نہیں ہے تحریر میں نہیں ہے تقریر میں نہیں ہے اچھا تیسری بات کیا پوچھی چلیں زیادہ سسٹر بتا دیں بیان آگے یہی پوچھا تھا کوئی اور ایسے عقائد بیان کر دیں جو آپ کو پتا چلے ہوں تو کمز کم میں بھی ان کے اوپر تحقیق کریں تو وہ انہوں نے کہا اور گاہے تھوڑی تھوڑی باتیں مجھے پتا چلتی رہی جیسے کہ میں زادی طور پر مجھے خود یہ میرے علم میں آیا میں اچلاس میں بیٹھ ہوئی تھی مسجد میں تو وہاں بہاں میں کتاب پڑھ رہتے جہاں سے مجھے پتا چلا کہ مرزا صاحب نے منارہ تل مسیح مرزا صاحب نے خود بنوایا تھا جبکہ میرے ذہن میں کچھ اور تھا یا میں یہ سمجھتی تھی یا وہ سکتا ہے میری اپنی غلط فہمی ہو یا میری اپنی غلطی ہو لیکن یہ کہ مجھے یہ پتا تھا کہ جو منارہ تل مسیح ہے وہ مرزا صاحب کے آنے کی اماں مہدی کے آنے کے ایک نشانی ہے لیکن لیکن مجھے وہاں پتا چلا کہ یہ مرزا صاحب نے خود بنوایا تھا انہوں نے تعمیر کروایا تھا پھر میں نے تو وہاں بیٹھے ہی پوچھ لیا کہ کیا یہ منارہ جو منارہ تل مسیح ہے کیا یہ مرزا صاحب نے خود بنوایا تھا مجھے جواب ملا جی تاکہ ان کے آنے کی نشانی پوری ہو سکے اب یہ بڑا مزاہیہ سا مزاہیہ کا فریصہ جواب تھا جو کہ مجھے دل ہی دل میں ہسی آئی اچھا اس طرح کی آمیر بھائی ہنو پتا چلیا جے اخر وہ جو کیوں لگا سی سوال کر لیا سی سوال نہیں کرنا یہاں پر سوال کی جاتا میں بڑے سوالات خود کرتا ہوں ایسا ہے نا کہیں میں خود بڑے سوالات کرتا ہوں اور ہر قسم کے جوابات بھی ملتے ہیں ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں آپ کا جو ہے وہ انسانی حقوق کے تنظیم کے ساتھ آپ وابستہ ہیں آپ کو ایک سوال دیتا ہوں آپ مرزا مسرور صاحب سے کر کے دکھا دیں آپ ٹھیک ہے لیکن آپ نے کم سے کم جیسے بھی وہ آپ پہ ہے آپ نے ہمیں اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ آپ نے مرزا مسرور صاحب سے یہ سوال کیا ہے یہ مجھے مجھے دی جا رہی ہے میں اس لیے زیادہ نہیں دیل رہ سکتی یہ یہاں پہ مجھے دیل رہ سکتی بھاجی ٹینشن نہیں لینی تو نہیں تھا لینا کمنٹ نہ ریکھو بے لکل ٹینشن نہیں لینی اوکار یعنی نے زیادہ بھاجی یہ ختمین بوت کے مجاہدی نہیں ہو سکتے ہیں یہ کسی ختمین بوت آرہ میں پرچا پا دیو مجھے یہ کہا دیا نہیں تو بھائی جو نکل آتے ہیں ان کو پھولوں کے ہار پیناتے ہیں لیکن جن کے طرف یہ آئیں ہیں مسلمانوں میں وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں بڑی اچھی منطق ہے آپ کی میں نے تب کو بنایا ہے جو بندہ سائل بھائی نیچے انکسسٹر کو گالی دیتا ہے بھائی نیم اس کو تو بلوک کریں اچھا نوید بڑھائی صاحب آپ کو ایک میں قویسچن دیتا ہوں آپ نے مرزا مسرور صاحب سے کرنا ہے تو قویسچن یہ ہے کہ آپ نے پوچھنا ان سے یہ ہے کہ آپ کا کلیم جو ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کا ہے خلیفہ المسلمین خلیفہ آف اسلام یہ آپ کا ٹائٹل ہے اسلام نے جو ہے وہ زنا کی ایک سزا مقرر کی ہے چلیں آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے آپ یوکے میں بیٹھے ہوئے آپ کی یہ عذر ہم قبول کر لیتے ہیں آپ نے نیدہ و نصر کو کہا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوا بھی ہے یعنی زنا اگر آپ کے ساتھ ہوا بھی ہے تب بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ خموش ہو جاؤ انہوں نے توبہ شعبہ کر لی ہوگی آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے یہاں انصاف کیوں نہیں کیا اگر زنا ہوا تھا تو ان کو آپ نے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا آپ نے یہ کیوں کہا کہ توبہ شعبہ کر لی جائے گی یہ کون سا اسلام اجازت دیتا ہے یہ سوال آپ نے کرنا ہے مرزا مسرور صاحب سے یہ کر لیں گے بڑا کیسا بھی تنے مشکل سوال رسے آپس کی بڑا یہ سوال تو بندہ تب کھرے جب بندہ کی اپنے گن کی کنفیوجن ہو میں سمجھتا ہوں کہ جو جوابات دیئے گئے تھے بلکہ مسیح نے آپ کی آواز کم ہوگی ہے مائک کی قریب تھوڑا یہ کسی کا مائک اوپن ہے اس لیے نہیں آگا اچھا یہ سوال تو تب کوئی کرے جب وہ خود مطمئن نہ ہو میں تو جو اس گفتگو سے مطمئن ہوں اور خلیفت المسیح یہ پھر شورا رہا ہے زیا بھائی آپ کا مائک جو ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ کوئسٹن آپ اس سوال سے مطمئن ہیں مرزا صاحب کے اس جواب سے کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن اگر ہوا بھی ہے تو میں آپ کو نصیت کرتا ہوں کہ چپ کر جائیں انہوں نے توبہ شعبہ کر لی ہوگی یعنی زنا کرنے کے بعد یہ نصیت کرنا کہ چپ ہو جاؤ توبہ شعبہ کر لی ہوگی آپ اس سے مطمئن ہیں نہیں وہ جواب سارا اگر آپ سنیں گے تو اس میں واضح تھا کہ اگر کسی کے ساتھ میں ایک وائی زیڈ کسی کے بارے میں بھی بات کر رہا ہوں اگر اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے اور وہ ثابت نہیں ہو سکتا اور دونوں طرف سے الزامات ہوں تو اس کے بارے میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق تو یہی ہے کہ اگر آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کریں تو اس لیے اگر وہ ثابت ہو تو بندہ خود جا سکتا ہے پولیس میں اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں یہی تو سوال تھا آپ سے مریض باہر صاحب پہلی بات تو یہ ہے دیا نا وہاں پہ آپ کے مریضہ صاحب نے آپ اتنا ہی پوچھ لیں کہ بھئی آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر ہوا بھی ہے تو بھی چپ کر جائیں اصل میرا سوال اس بات پہ ہے کہ اگر ہوا بھی ہے تو بھی چپ کر جاؤ انہوں نے توبہ کر لی ہوگی یہ صاف الفاظ ہے ان کے دوسری بات بھی میں یہی کہا کہ وہ خلیفہ وقت ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کے سامنے ایک کیس آگیا ہے اس کو سولو اگر خود نہیں کر سکتے تو دونوں کو پولیس کے والے کر دیں انہوں نے نہیں کیا بلکہ وہ روک رہے تھے کہ پولیس کے پاس نہ جانا اب چلو آپ ندہ نصر کو جھٹا مان لیں کہ انہوں نے غلط الزام لگایا تھا تب بھی اسلام میں الزام لگانے والے کی بھی تو سزا ہے نا نہیں نہیں وہ تو ریاست کا کام ہے سزا یہ گزا دینا ٹھیک ہے میں یہ آپ کی بات سے آگر نہیں ہوں لیکن ریاست کے حوالے تو کر سکتے تھے نا مریضہ صاحب یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے تھے کہ چھپ کر جائیں پولیس کے پاس نہ جانا انہوں نے جو شرعی جو آپ تھا وہ دیا اس کے بعد ان کی جو دونوں پارٹی ہیں یا کوئی بھی پارٹی افیکٹڈ ہے اس کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے پولیس کو اطلاع کر سکتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے دوسرا سوال لیں آپ یہ سوال نہیں کر سکتے دوسرا لیں عمران احمد خان صاحب ایم پی جو ہیں آپ کے یوکے کے اس کو یوکے کی عدالت سے جب آپ آت کر رہے ہوں تو ان کا مائک میوٹ کروا لیا کریں وائس ان کی طرف سے ڈبل آ رہی ہے چلیں عمران احمد خان ایم پی جو آپ کے یوکے کے تھے وہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے اب ان کا کیس تو کلیر ہو گیا عدالت نے اس کو سزا بھی دے دی ہے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں مرزا مسرور صاحب سے کہ اگر اس کا گلٹی ہونا پروو ہو گیا ہے اس کا گناہ پروو ہو گیا ہے جماعت نے اس کو کیا سزا دی ہے اور کیا جماعت نے اور جماعت نے اس کا اخراج کیوں نہیں کیا یہ سوال آپ کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اخراج ہوا ہے یا نہیں ہوا اور جو سزا ہے کم کم اس کے کیس کو جو میں نے پڑا ہے وہ کافی پرانا تقریباً دس بارہ سال یہ پندرہ سال پرانا انسیڈنٹ تاہمیس سال ہو پروو تو ہو گیا نا جمعہ سال ریپورٹ کیا گیا پاکستان میں انسیڈنٹ اور وہ الزامات کی بنیاد پر جو ایک می ٹو کے انڈر جس کے بھی انڈر آجی دیکھیں سزا ہو گئی تو پروو ہو گیا ہے وہ اب اس پہ تو بیس رہی نہیں صحیح ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف یہ کوسٹن کرنا ہے کہ اس کی سزا ہو گئی یا پروو ہو گیا ہے کہ وہ بلٹی تھا آپ نے اس کا اخراج کیوں نہیں کیا نمبر دو کہ جماعت نے اس کے اس گناہ کی کیا سزا دی ہے جماعت اس کے گناہ کی سزا کیا دے گی زہرہ جماعت اس کو پلین کرتی ہے کہ ہم کوئی سرزرش بغیرہ ہی ہو سکتی ہے یا کچھ بھی نہیں نہیں وہ ادالت سے جو پروو ہو گیا تو سزا اس کو مل گی تو پھر جماعت سے اخراج اس کا کیوں نہیں ہوا یہ سوال کر سکتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کسی کو ہوا ہے نہیں ہوا آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ سوال کریں کی آپ کا خروج لگ جانا ہے بڑے 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 صاحب مجھے کسی معاملات میں میں جا کے اس طرح کی کوئی مجھے اجازت نہیں یہ ذاتی نہیں رہا یہ پبلک میں آگیا ہے یہ ذاتی نہیں رہا لیکن وہ پبلک میں تو سزا ہو گئی ہے سزا ہو گئی ہے جماعت نے کیا اخراج کیا اس کا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو لوکتل جماعت جانے ہیں اور وہاں کے جو نہیں سر میرا question یہ ہے کہ کیا آپ سوال کر سکتے ہیں بشک وہ جانے ہیں ان کا کام ہے وہ کریں نہ کریں ان کا کام ہے کیا سوال کر سکتے ہیں آپ یہ لیکن مجھے سوال کرنا کوئی مناسب نہیں لگتا کہ میں یہ سوال کروں یعنی کہ اس کی سزا ہو گئی ہے وہ جانے اور اللہ جانے یعنی بارہل اس دونوں باتوں کا لبل باب یہ ہے کہ آپ سوال نہیں کر سکتے بس یہی آپ سے جاننا بھی یہ سوال میرے بنتے نہیں ہیں نہیں وڑے صاحب پھر بات تو صحیح نکلی کہ آپ سوال نہیں کر سکتے وہاں پر سوال کرنے پر پبندی ہے صاحب کی بات صحیح نکلی کہ انہوں نے سوال کیا تو خروج لگ گیا آپ کو بھی اگر یہ تجربہ کرنا ہے تو یہ سوال کر لیں سوالات جو نہیں کرتے ہیں حمران احمد خان کا خروج نہیں لگے گا کبھی بھی یہ میری بات لکھ لیں آپ کا لگ جائے گا یہ بھی لکھ لیں کوئی بھی سوال ہوتا ہے نا وہ ذاتی عقیدے کے بارے میں جو بندے کے ذہن کے اندر خطیات ہوں اور جو میرے ذہن میں خطیات ہوتے ہیں میں وہ سوالات فورم جو مربیان یا جو فورم ہے وہاں پر میں اٹھاتا ہوں اور وہاں پر اس کے جوابات بھی مل جاتے ہیں اچھا چلیں آپ کے ذہن میں یہ سوال ایک میرے جی نوید بڑھائی صاحب اچھا نوید بڑھائی صاحب دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے الزام لگانے والا اور ایک وہ ہوتا ہے جس پر الزام لگتا ہے دونوں میں سے ایک صحیح ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے اب نیدہ و نصر نے چار پانچ لوگوں پر الزام لگ گیا دونوں میں سے ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے کیا آپ کے ذہن میں یہ بھی نہیں سوال ہوتا نیدہ و نصر کا خراج ہوا ہے اگر وہ غلط تھی اگر وہ صحیح تھی تو دوسرے جو کلپرٹ ہیں ان میں سے کسی کا خراج ہوا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں نہیں سوال بنتا میری بات سنیں میں نے پہلے کہا کہ جس چیز کو آپ پروو ہی نہیں کر سکتے یا ابھی تک تو وہ پھر الزام لگانے والی غلط تھی نیدہ پھر غلط تھی یہ تو کہہ رہا ہوں تو نیدہ کا خروج لگا کہ اس نے الزام لگایا غلط یہ تو ثابت ہو تو غلط تھی ایک بندہ آپ سے اچھا یعنی درمیان میں لٹکے ہوئے وہ نیدہ بھی صحیح ہے اور دوسرے بھی صحیح ہیں آپ مولوی صاحب ہیں آپ سے آ کے سوال پوچھتا ہے بندہ تو آپ کیا اس کے اوپر دیں گے آپ شرعی حوالے سے جو اس کا یار کی تسینا سارے رہا لکے مولوی جڑے بڑائی صاحب نتی تنگ کر دیو پہ اگر ایسا کریں سارے دوست خموش ہو جاتے ہیں آپ تھوڑی سی تبلیغ کریں کوئی ہاں جی تو اتنے بندے ایترے سٹھ بندے بیٹھے ہیں کوئی آپ جماعتی ہم دیا کنے تبلیغ کریں ہم بیٹھ کے سنتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں شروع ہو جائیں مرزا صاحب کا پیغام دے ہیں آپ کو ام کو وہ تو آپ سارا دن سنتے رہتے ہیں جی آمر نزیر صاحب کوئی اور جی میں نے نا سنتے رہتے ہیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گیا تھا ایک براد کے اوپر تو ایک مسلمان دوست نے سوال کی یا مرزا صاحب کے مطلق کہ وہ جناب ان کو وہ مسیح مہود چونکہ سارے جماعتی حمدیہ والے آپ بھی مانتے ہیں نا بڑائی صاحب بڑائی صاحب جی جی آپ مانتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے صرف مسیح مہود کی ایک ہی علامت بتائی اور ایک ہی طریقہ کار بتائی ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جی دو سال تک وہ عورت بن گئے تھے مرزا صاحب تو بعد میں ان کو دس مینے کا حمل ٹھہر گیا اس کے علاوہ انہوں نے کوئی قرآن کی آیت نہیں کوئی نہیں بتایا کہ آنے والا مسیح کا ساتھ یہ کاروائی پڑے گی کہ پہلے وہ عورت بنے گا دو سال تک بعد میں وہ دس مینے کا حمل ہوگا تو بعد میں وہ پھر مسیح مہود بنے گا کوئی حوالہ نہیں تو یہی کوئی تبلیغ کریں میں آپ کو کوئی بتائیں آپ تو مانتے ہیں مسیح مہود تو کوئی ہمیں بھی بتائیں وہ کوئی نوید وڑائی صاحب سے یا ان کے نظام کے بارے میں کوئی بات پوچھنا چاہتی ہیں تو یہ اکثر ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس پر بڑی بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہیومن رائٹس کے علم بردار نہیں ہو میں بڑا اس کو سب سے زیادہ پریفر کرتا ہوں تو زیادہ سسٹر آپ نے جو نظام میں چیزیں دیکھی ہیں ان پر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتی ہوں تو نوید وڑائی صاحب دعوے دار تو ہے نا کہ میں آواز اٹھا سکتا ہوں سوال کر سکتا ہوں کیا نہیں کیا وہ تو بات کی بات ہے ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال اس نظام کے بارے میں جس نظام سے آپ باہر آئیں آپ کا مائک میوٹ ہے زیادہ سسٹر جی شکریہ سب سے پہلی بات تو یہ جو مین ٹوپک چل رہا ہے نیدہ کا دو افراد کے بارے میں اس پہ بات ہوئی ہے جو ہم نے آوڈیو سنی ہے اس میں ایک تو مرزا مسعور احمد ہے اور دوسری نیدہ ہیں دونوں کی بات ہو رہی ہے ایک ان میں سے چھوٹ بول رہا ہے اور ایک ساتھ بول رہا ہے جیسے کہ آپ نے ابھی کہا شاید ان کی ٹیلی فون کال آگی ہے کیونکہ ہولڈ ہو گئی ہے نہیں نہیں سوری بیٹری کم ہو گئی تھی میں نے دس منٹ کہا تھا ابھی بیس منٹ ہو گئے ہیں اور مجھے آپ اجازت نہیں شاید نہیں کوئی خواہ لیتے جائیں آپ اگر نہ پوچھنے کی حمد ہوئی نہ پوچھی گا پہلے ہی آرڈی دس منٹ لے ٹو جی یہ ہی والی بات کے یا تو پھر اگر نیدہ جھوٹی ہے تو نیدہ کا حراج کیوں نہیں ہوا اور اگر مرزا مسعور غلط ہے تو پھر ان کی پوچھ کیوں نہیں ہوئی ان کو کون پوچھ سکتے ہیں ہم نے سکولوں میں کالیجوں میں پڑا ہوا ہے کہ انصاف کیا چیز ہے انصاف کے لیے کوئی اپنے بیٹوں کو بھی جو خلیفہ تھے وہ اپنے بیٹوں کو بھی سزا دے دیا کرتے تھے اور اپنے بیٹوں کو بھی فانسی لگا دیا کرتے تھے تو ہم نے یہاں پہ اس کا بالکل حصر نہیں دیکھا زیرو ہے یہاں یہاں پہ اپنے خاندان کی بات کو تو بالکل اگنور کر دیا جاتا نا جیسے اور باقی لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں جیسے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور جس کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے تو جب اس کا ہاتھ کٹنے لگے تو بہت سارے صحابہ نے کہا کہ اس کو معاف کرتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلی کمہ اس لیے تباہ ہو گئی کہ وہ ان میں سے اگر کوئی بڑا شخص کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا اور جب کوئی چھوٹا کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی تو یہاں پہ بھی ہمیں یہی کچھ یہ نظر نہیں مطلب کہ یہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں نظر آتا یہاں پہ ہمیں بالکل الٹ نظر آتا ہے کہ بڑے کو تو چھوٹ دیا جاتا ہے اور چھوٹے کو سزا دی جاتی ہے میری بات آتا چندہ سسٹر بھی ڈسی ہوئی ہیں اس نظام کی آپ بھی کوئی کمپلینٹ کرنا چاہیے تو یہ ہیمن رائٹس آرگنیزیشن آپ کے سامنے ہے آپ کر سکتے ہیں کوئی اس کے مطلق نظام کے مطلق آپ کو کوئی کمپلینٹ ہو تو آپ کا مائیکل بتا میوٹ ہے شاید وہ دو رہا ہے آمیر بھائی ہم کچھ آر کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں چندہ سسٹر نے مائیکن میوٹ کیمشور کو کرنا چاہیے کے لئے ہنجے ہیمن رائٹس کے حوالے سے میں نے آمر بھائی بتایا تھا کہ میں نے بیلجیم میں ہوں اور یورپین یونین کے تھرو میں نے اسلام آباد کے کیا تھا ہیمن رائٹس کے ساتھ کونٹیکٹ تو میری والد کی جو انہوں نے روہ میں جا کے تو وہ ریپورٹ مطلب بنائی تھی کیونکہ کادیاں نے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوتا ہے لیکن یہ جو ظلم کرتے ہیں وہ میں دکھانا چاہتی تھی میں نے اپنی ماں کی ڈیتھ تو برداشت کر لی تھی لیکن میں اپنے والد کی بیبسی نہیں دیکھ سکتی تھی ان کی بھوک نہیں دے سکتی تھی تو میں نے خود یہ سٹیپ اٹھایا تھا تو شکر ہے کہ میں کامیاب بھی ہوئی تھی بلکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ کی یہ جو آپ اسائنمنٹ ہمیں دے رہی ہیں اس میں اگر آپ ناکام ہوئی یا وہ چیز نہ نکلی روہ میں جا کے تو آپ کو ہیوی فائن بھی ہو سکتا ہے تو میں نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا تھا تو وہ بقاعدہ چھ سات لوگ تھے جو گئے تھے اسلام آباد سے تو شکر الحمدللہ میں اس چیز میں کامیاب ہو چکی ہوں میں خود پروف کر چکی ہوں کیا رپورٹ آئی تھی رپورٹ کیا آئی تھی بہت ہی زیادہ غیر انسانی سلوک کرتے ہیں اور جب کوئی کادیا نہیں چھوڑتا ہے تو میرے ماں باپ کے ساتھ اس لیے زیادہ مطلب تھا کہ میرے بہن بھائی جو تھے وہ جماعت کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو کے تو ہر قسم کا جو ہے نا مطلب کیا تھا تو میرے والد کی انہوں نے فوٹوز بھی بنائی تھی اور یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ میرا خیال ہے دوسری یا تیسری ایسی رپورٹ آئی ہے ربا سے اب پنوک کر دیا جائے گا اگر آپ نے کسی سسٹر کو ڈائریکٹ مخاطب کیا یہاں پر جنرل بات آپ کر سکتے یہ دوسرا یا تیسرا کیس تھا غالبا تو شکر الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ غیر انسانی سلوک اور میرے والد کو انہوں نے اوفر کی تھی کہ آپ کو ہم اسلام آمباد میں جو ہے رہائے تھی ہیں غیر انسانی سلوک کا جمعہ دار چھرایا تھا کسی کو ہاں جی جماعت احمدیہ کا وہ میرے پاس لیٹر ہے میری فائلوں میں اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو یعنی جماعت احمدیہ کو اس امد اٹھر آیا تو اس غیر انسان اس لوک کو جی 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 نظام جماعت کو اور کیونکہ جو ان کی سیچویشن تھی کیونکہ یہ لوگ گورے لوگ یہی جانتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بڑی سوسائیٹی زمدہ خیار رکھنے والے محذب لوگ ہیں یہ ہم لوگوں کو مطلب کادیانیوں کو بہت ایک محذب لوگ جانتے ہیں لیکن جب میری والد کی انہوں نے سیچویشن دیکھی ان کا گھر دیکھا گند سے کوڑے سے بھرا ہوا تھا ظاہر ہے ادھر سرعام کی ٹیم تو جا نہیں سکتی ربوہ ایک بند شہر ہے یعنی کہ یہ ربوہ کے جو ہے جس پہ نیدہ بچی الزام لگا رہی ہے محمود شاہ وہ ربوہ کا خدا ہے یعنی کہ مینی گوڈ ہے اس کے ہاتھ میں ہمیں زندہ رکھنا بھی ہے مارنا بھی ہے اور وہ ہماری مطلب عزت کی دھجیاں بھی اڑا سکتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی اسلا نرشہ رکھ کے ہمیں پولیس میں بھی 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 سکتے ہیں وہ ہمیں دہشت گرد بھی قرار دے سکتے ہیں ایک سیکنڈ اگر انہوں نے جماعت کے نظام کو اس کا رسپانسیبول ٹھہر آیا تھا تو آپ کا تو کیس کرنا بنتا تھا جماعت کے نظام پہ پھر کیس کیا کیا کرتے ڈوب رہے تھے سیچیشن ایسی تھی تھوڑے دنوں بعد ہی بس میرے والد کی بھی رہت ہوگی تھی دو تین سال میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا لیکن یہ ہے کہ کیس کیس پہ کی دن کرنا تھا لیکن انہوں نے انہوں نے آفر کی تھی کیونکہ میرے ممی ڈیڈی جو تھے وہ بیلجیم میں رہ کے گئے تھے سیٹیزن تھے وہ اپنی مرضی سے گئے تھے بیلجیم سے تو انہوں نے یہ رائٹ دیا تھا کہ آپ اسلام آمباد میں آئیں میرے والد کو کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس اولڈ ہوسیز ہیں ہم آپ کو اچھے طریقے سے رکھیں گے کھانا بھی دیں گے ٹریٹمنٹ بھی ہوگی اور انہیں کوئی بیماری نہیں تھی ایسا جیسی کہتے ہیں دل کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا بلیڈ پریشر ہائی کے مریض ہوتے ہیں یا ان کو گھستہ آتا ہے یا بھوک لگتی ایسے وہ بلکل نہیں تھے میرے ممی ریڈی جو ہیں وہ دونوں ایک صحت مند انسان تھے جیسے کادیانیوں میں بیماریاں پائی جاتی ہیں میرے والدین دونوں کو شگر تک بھی نہیں تھی لیکن ان کی جو مطلب وفات کی وجہ تھی وہ بھوک تھی انہوں نے بھوک اتنی زیادہ دی گئی کہ ان کا ایک ایک ریمان تھی کہ آپ روہ میں چونکہ بہت پرانے ہیں اور ہمیں بہت انسلٹ محسوس ہوتی ہے کادیانیت چھوڑنے کی آپ توبہ کریں اور واپس آئیں کادیانیت میں لیکن میری والدہ جو ہیں وہ ڈٹی رہی تھی تو میرے والد نے کہا کہ اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں میں نہیں جاؤں گا میں ادھر ہی مرنا چاہتا ہوں تو پھر انہوں نے مطلب اچھے طریقے سے میرے والد کو پیمپرز کی ضرورت تھی سابن کی اور ایسی چیزوں کی فوڈ کی بریڈ اور یہ چیزیں انہوں نے مہیا کی اور پھر وہ بڑے اچھے طریقے سے میرے پاس فوٹوز بھی ہیں اور میں نے چنیوٹ اخبار میں بھی اگر نظام جماعت پر یہ الزام لگے کہ آپ نے ہیومن رائٹس کا خیال نہیں رکھا کسی بندے کے مطلق اور آپ رسپونس بل ہیں کسی بندے کی موت کے وہ بھوک سے مر گیا یا بیماری سے بندہ مر گیا آپ نے کیر نہیں کی تو اس کے بارے میں بھی آپ کسی سے جواب دے دیں نوید برائی صاحب میدی علی کا قتل جو 2014 میں ہوا تھا اس کے بارے میں ریپورٹ جو جہاں درج کروائی گئی تھی اس میں مسلمانوں کو نومینیٹ کیا گیا تھا کہ مولوی مار کے گئے ہیں اس کو امریکہ میں لے جا کر وہاں احتجاج کیا گیا تھا پاکستانی مولویوں کا کھاتے ڈالا گیا تھا کہ انہوں نے قتل کیا ہے اور بقیدہ میڈیا پہ یہ خبر چلی امریکن میڈیا پہ بھی اور اب جب رزوان بنگش پکڑا گیا ہے وجیہ سواتی کیس میں تو اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر میدی علی کو ہم نے ہی قتل کیا تھا جنہی وجیہ سواتی نے اور اس جو عاشق تھا اس نے مل کے میدی علی کو قتل کیا تو کیا آپ جماعت سے سٹیٹمنٹ دلوا سکتے ہیں کہ چونکہ غلط الزام پاکستان پر لگایا گیا جو غلط ہوا ہے تو اب آپ اپنی غلطی کو صدار رہیں اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں کہ وہ ہمارے لوگوں کی غلطی تھی تو ہم اس پر معذرت کرتے ہیں کہ ہم نے غلط لوگوں پر اس کا الزام لگایا جی آمن نظیر صاحب میری باری ہے جی جی بولیں اب اچھا پہلی بات تو جو چندہ صاحب نے بات کی ہے کہ انہوں نے بھوک دی روہ ایک چھوٹا شہر نہیں اب رہا کافی بڑا ہے اور ہر بندہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے کوئی بندہ نظام جماعت میں یا کوئی جماعت کا بندہ کسی کو جا کے ڈسٹرب نہیں کر سکتا اور سپیشلی آج سے پچیس سال پہلے جب میں وہاں پر پڑتا تھا اس وقت بھی کلوز شہر نہیں تھا اب تو جتنی نفرت کا جس لیول پہ پہنچ چکا ہے اب تو ہوئی نہیں سکتا پچیس سال پہلے بھی روہ کے دل کے اندر درمیان میں ختم بہت کانفرنس سے ہوتی تھی 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 تو یہ تو ایک بے تکیس بات جو اقوام متحدہ کی رپورٹ دیں اس کو استعمال کریں اور اس کو جماعت کے خلاف جو بھی ادارے ہیں جو بھی اتھارٹیز ہیں وہاں پر ان کو استعمال کرنا چاہیے ایک خالی الزام نہیں لگانا چاہیے اور یہ میں کٹیگوری کے لی کہتا ہوں کہ اس کے الزام میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی دوسرا جو آپ نے مہدی علی صاحب کی بات کی ہے وہ جماعت نے الزام نہیں لگایا تھا وہ پاکستانی ایجنسیز ان کی انویسٹیگیشن تھیں اس میں وہ قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکے جب قاتل ملا تو انہوں نے اس کو سامنے پیش کیا میڈیا کے سامنے تو اس میں جماعت کا کیا کردار تھا جماعت کا تو یہی کردار مولوی کے اوپر الزام کہہ رہے ہیں جماعت کا نومینیٹ کیا ہوا تھا ایف آئی آر میں نومینیٹ ہیں کہ مولوی آئے دو موٹر سائیکل پہ اور وہ قتل کر کے چل گئے نومینیٹ ہے مولوی دوسرا یہ ہے نہیں میں جماعت کو جس چیز کا رسپونسیبل کہہ رہا ہوں وہ آپ سن لیں دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میں اس کی لاش رکھ کے احتجاج کیا گئے کہ پاکستان گیا تھا تو پاکستانی مولوی نے مار دیا اس کو صرف جماعت میں یہ چاہتا ہوں کہ جماعت یہ سٹیٹمنٹ دے یا ان لوگوں سے دلوا دے اگر جماعت اس میں شامل نہیں تو جماعت آرڈر کرے جو جنہوں نے ایف آئی آر بنی ہوئے جن میں جماعت کے لوگوں نے جا کہا ہوا ہے کہ ایمدی ہونے کی وجہ سے اس کو مار کیا ہے اور جن لوگوں نے ان ان ویڈیو کرنی تھی ان کے اشارے بھی اس تھے اور جو قاتل تھا اس نے بھی بعد میں قبول کیا کہ اس کو اس لیے وہاں پر مارا گیا کہ وہ مذہبی رنگ میں وہ قتل دب گیا بعد میں قاتل پکڑے گئے جماعت نے بھی اپنی پبلیکیشن میں اس کو چھاپا کہ کون قاتل تھا کیا ایمتی ہونے تھا اس کے بعد ایمتی ہونے کی مذہب کی وجہ سے قتل کر دیا ہے جب اس کا تاتل پکڑا گیا ہے اسلام جو غیر ضروری بیعث کر رہے ہیں اسلام علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ کا حکم دیتا ہے وہاں آپ نے میڈیا پر پاکستان کو اور مسلمان کو بدنام کی ہے تو آپ کا فرض بنتا کہ میڈیا پہ ہی اپنی غلطی تسلیم کرے ساری پیبلیکیشن انٹرنیشنل وہاں پر اس کی سٹوریز چھپی اور یہ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قاتل کو پکڑے اور جو ذمہ دار ہیں ان کو ہائلائٹ کریں یہ ذمہ داری بھی آئی ایس آئی اور پاکستانی جو اصل قاتل ہیں وہ تلاش کریں جو انہوں نے کہا کہ اس کو احمدی ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تو جب احمدی ہونے کی وجہ سے قتل ہو رہے ہوں تو اس میں یہ لاواضح اشارہ جاتے ہیں کہ یہ بھی کیونکہ باہر سے گیا ہے اور جو قتل کرنے والا تھا اس نے بھی اس کو استعمال کیا ٹھیک ہے آپ کی دونوں باتیں مان لیں آپ کی دونوں باتیں مان لیں اب جب پروو ہو گیا کہ یہ نہیں تھا ایسا احمدی ہونے کی وجہ سے نہیں قتل ہوا تو جیسے آپ پروپیگنڈا جو بھی کرتے ہیں کہ پاکستان میں احمدی کو مار دیا جاتا تو اگر ایک کیس اس کے اگینسٹ نکلا ہے تو جہاں جماعت کی دیانتداری کچھ نہیں دکھائے گی کہ اب اگینسٹ نکلا ہے تو اس پہ ہم معذرت کریں تو جماعت احمدی دکھائی تو ہے میں کہا کہ ہر جگہ انٹرنیشنل پبلیکیشن کی اوپر اس کی ساری سٹوریز چھپی ہیں بی بی سی کی اوپر چھپی وائس آف امریکہ نے اس کو چھاپا جن کا شہری تھا امریکہ کا امریکہ نے اس کو پورا فالو اپ کی اس کی ساری ہر جگہ اس کی سٹوریز چھپی انہوں نے تو ادھر کی بھی چھاپ دیں آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں پریس کی اور میڈیا کی وہ تو انہوں نے ان کی بھی پبلک کر دی ہماری بھی پبلک کر دی لیکن جو ذمہ دار تھے جنہوں نے الزام اپنی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی وہ تو اس کا میڈیا کا کام ہے جیسے خبر آئے کہ انہوں اندھئی دیں نہیں اب یہ کریں یا نہ کریں جماعت امدیہ اس کی نہیں کریں گے میں کہیں جا رہا تھا تو دس منٹ کے لیے آمر صاحب نے رکا بھی آپ گفت کو جاری رکھیں میں اجازہ چاہوں گا چل لیکن ہم نے ذوکے آگئی میں بھرپور پروگرام کیے اس پہ اور ہم نے سب کچھ بتا دیا کیا ہوا تھا مائک بند کر لیں مجھے کہہ رہے ہیں بند کر لیں یہ ضرور کوئی مثبت پیغام لے کے جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس ریپورٹ کو استعمال کر سکتی ہے جماعت کے خلاف بلکل میں نے جو کام میں نے کیا کہ ربوہ کے اندر یا چناب نگر کے اندر چناب نگر ہیں اس میں کوئی بھی کادیانی چھوڑے گا تو اس طرح کا سوشل بائی کارٹ جس طرح میرے والدین کے ساتھ ہوا ان کو دوائی مل رہی ان کو ڈیسپرین نہیں مل رہی اس طرح کا سوشل بائی کارٹ نہیں ہوگا اور میری رپورٹ کے بات جو بھی کادیانی چھوڑے گا وہ جا کے ربوہ کے چناب نگر تھانے میں اپنا اندراج کروائے گا اور حکومت جو ہے اس کی پوری اسے کسی مولوی کے پاس مولانا کے پاس نہیں جانا پڑے گا اسے حکومت جو ہے پروائی کرے گی ہر قسم کی سہولیات اور جدر جدر سے انہیں تنگ کیا جائے گا یہ کہ رہی تھی بند شہر نہیں ہے وہ روہ جو ہے اس کی ہر ہر گلی میں کیمرا لگے ہیں ادھر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا ہے کوئی گاڑی نہیں جا سکتا ہے کوئی موٹی سکتا ہے آپ کے مائک سے آواز ریپیٹ ہو رہی ہے آمیر بھائی مائک بند کیجئے گا آمیر آمیر بات ہو کیکا کہ بھائی میں آمیر بھائی بھائی آمیر 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 بھائی اگر آپ کو آواز آرہی ہے تو مائک بند کر لیجئے گا آمیر بھائی آمیر جی چند آز بھائی آپ اپنی بات جل رکھیں آمیر بھائی بھائی مکمل ہوگی کی میں نہیں آمیر بھائی تھوڑا چاہ سوجہ فرمائیں استاد محترم بزرگو مائک بند کرو آمیر نظیر بھائی مد بھائی مائک بند کرو آمیر شور آرہی آرہا 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 لوجہ مائک بند کیتے بغیر شور بند کرتا نشان نمبر چاسی نہیں مائک بند کرتی شوری میں خیال نہیں کیتے میری آز شوری آج 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 جی جنرل حسر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کمپلیٹ کر لیں بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت اچھا مشورہ دیکھے گئے ہیں کہ آپ اس رپورٹ کو جماعت کے خلاف استعمال کریں تو میں نے بالکل اس کو کرنا تھا اور یہ ہی سوچ کرنا تھا کہ میرے بعد کوئی بھی کادیا نہیں چھوڑے تو اس کو یہ مسئلے پیدا نہ ہو جیسے مجھے پیدا ہوئے جیسے میں اپنے والدین کو جیسے پیسے بھی بھیجتی تھی یہ اتنے معصوم بن کے کہہ گئے ہیں کہ روہ ایک بند شہر نہیں ہے روہ ایک بہت زیادہ کلوز سٹی ہے اس میں کوئی بھی مولوی جو آکے اس طرح جیسے یہ بتا رہے ہیں گالیاں والا وہ نکالتے تھے جلوس میں نے آج تک میرا بچپن ادھر گزرائے جب وہ ختم نبوت کی ریلی نکالتے ہیں تو کبھی بھی کسی نے ایک پتہ تک نہیں توڑا اتنی زیادہ حکومت کی ہوتی ہے اور گالی گلوش کا تو تصور ہی نہیں پیدا ہوتا اور جو مولانا حضرات ہیں جب وہ ریلی کو سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے لڑکوں کو خاص طور پر یہ ہدایت کرتے ہیں کہ آپ کو کادیانی کوئی بھی نظر آئے تو آپ نے کسی قسم کی مطلب بیڈ لینگویج یا کچھ بھی ایسا مشتل چیزیں نہیں کہنی تو یہ بلکل جھوٹ ہے یہ وہی کہانی ہے جو یہ سناتے ہیں تو ان کو اسائلم ملتا ہو یہ وہی کہانی ہے لیکن یہ بات بڑے مسئومیت سے کر رہے تھے کہ بند شہر نہیں ہے دیکھیں بند شہر کیوں نہیں ہے جب آپ پورے علاقے میں بتا دیں گے کہ فلاں محل کی فلاں عورت اور بندے اور اس کی بیٹی نے کادیانیت پر لانت ڈالی ہے اس کو آپ نے سودہ سلف نہیں دینا گولی نہیں دی نہیں ہسپٹل نہیں وہ ایڈمیٹ ہو سکتے تو پھر آپ وہ سات کلومیٹر چنیوٹ بار بار جائیں چینی لینے پتی لینے گھر کا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہاں تک یہ منافق ہیں کہ اگر میں اپنے نام سے پیسے بھیجتی تھی تو ان کے اپنے بینکوں میں آدمی لگیا ہے جب میری والدہ جاتی تھی پیسے لینے کے لیے تو دس دس دفعہ ان کو چکر لگواتے تھے صرف یہ سوچ کے یہ قادیانیت پہ لانت ڈال چکے ان کو تنگ کرنا ہے تو پھر میری والدہ اکثر مجھے کہتی تھی بیٹی اب تم پیسے نہ بھیجنا وہ پیسے تم جا کے واپس منگوالو مجھے نہیں بار بار میں رکشے پہ جاتی ہوں بزرگ ہوں ہڈیاں کمزور ہیں رکشہ لگتا ہے اور پھر میں اکثر پیسے واپس ویڈراؤ کروا لیتی تھی جا کے تو یہ اتنی معصومیت ہے مولوی ایسے کر گیا ان کے ہاں تو نجائز بچہ بھی پیدا ہو جائے وہ بھی کھوڑے میں پھینک کہتے ہیں یہ مولوی پھینک گیا اپنی یہ ہر بات مولوی پہ مولوی دی خب و خیال نو ہی نہیں پتا کی ہون دیا کی گھند مچند آیا مطلب کی کرن دین توبہ کر لیں اللہ سے ڈریں ماذرت آپ کی آواز کاٹ رہا ہوں مولویوں پہ اس طرح کے گناہ آنا ڈالیں میں وہ ایک بندہ نیچے بول رہا تھا اس کو جواب دے لوں میں آپ کو دوبارہ آپ کو مائک دوں گا عطیق بھائی بات پتہ کیا ہے یہ جو آپ بار بار لکھ رہے ہیں نا دیکھیں میں آپ کو جواب نہیں دینا چاہ رہا تھا آپ نے ایک بار لکھا دو بار لکھا چار بار لکھا تو میں آپ کی تربیت سمجھتا ہونا تو پھر آپ جیسے جو کتے ہیں ان کا مو بند کرنا پڑتا صرف ان کی ریسپیکٹ کے لئے تو میں آپ کو بتاتا رولا عشق دا رولا عشق دا وہ تھا جناب کہ میں اپنی بیوی کے بستر کے حقوق پورے نہیں کر سکتا لیکن دوجی منو خواب دے نظر آئی آئی اتنا جالی کپڑے پاک میں اتنا جپی پانی آئی آئی اس کو کہتے ہیں عشق کا چکر بابو بھئیہ سمجھے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو عزت پیاری ہے تو اس طرح کے موٹ کر دیا کریں بس ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں موٹ کر دیا کریں جو بھی بات کر نہیں نہیں وہ میوٹ تو میں نے کر دیا خوراک دیا تھوڑی سی تا کہ ساتھ حضر بھی ہو جائے آپ صرف میوٹ کر دیا کریں ان کو کافی ہے جی چنک سی آپ کریں اپنی بات کمپلیٹ ہاں جی بس یہی کہ خدا اللہ ان کو ہدایت دے اور یہ جو ایک سٹیپ آگے جانا ہے نا کادیانی سے آگے نکل نا ہے وہ ہے الہاد کی طرف جب میں اس گند میں تھی اس گٹر میں تھی تو جب میں اوپر دیکھتی تھی تو مجھے یا کرسچینیٹی نظر آتی تھی یا مجھے مطلب کیا کہتے ہیں سکھ نظر آتا تھا یا مجھے اسلام نظر آتا تھا اور یقین کیجئے کہ میں دل سے یہ دعا کرتی تھی کہ خدایہ تم ہی رہنمائی کرو اور اسلام ہر لحاظ سے آپ شریعت محمدی کا جتنا مرضی مزاق اڑاتے ہیں میں ان کی محفلوں میں شامل ہوتی تھی ان کے جو تبلیغ کے شعبے ہیں وہ میرے پاس ہوتے تھے مجھے پتا ہے یہ کس کس طرح سے مسوم لڑکے لڑکیوں کو کیمپوں میں جا کے ریڈ کرس کے داروں میں جا کے ہائی جیک کرتے ہیں ان کے دماغ کو پھیرتے ہیں کہ آپ قادیانیت کو ایکسپٹ کر لیں تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے یہ بھی میرا خیال ہے یہ جو انسانی حقوق کا لیبل لگا پھر رہے ہیں یہ بھی بہت سارے کیمپوں میں لڑکے لڑکیوں کو جا کے یہی گائیڈ کرتے تھے میں خود بھی کیا کرتی تھی لیکن کتنی دیر کب تک وہ لڑکے لڑکیاں جب کیس پاس ہو جاتے ہیں وہ بھاگ بھوک جاتے ہیں لڑکے بچے پیدا کر کے پتہ لڑکا سوال کرتا ہے آپ کبھی کہتے ہیں چولہ پھٹ گیا لڑکی مارگی جلگی وہ بچاری سوال کر رہی تھی ایک مربی ضمیر تھا ان کا روہ میں ترقی کا عالم یہ ہے کہ آج سے بیس سال پہلے بھی یہی مربی ہم سے بات کرتے تھے اور آج بیس سال بعد بھی یہی مربی کوئی نیا بندہ نہیں ان کے اندر آیا ترقی کا یہ عالم ہے بالکل ترقی کو ترق پڑ گیا ہے اور یہ بات کتنے پیار سے کرتے ہیں دیکھیں میڈم میڈم دیکھیں وہ تو روہ ایسا شہر مطلب کیسی بات کرتے آپ روہ ایسا شہر روہ کہ تو آپ خدا ہیں آپ تو بگیمبو ہیں وہ جو مرزا مسرور احمد کتنے کروڑوں کی گاڑی سے جب نیچے پیار رکھتے ہیں تو وہ جھومتے جھومتے جب ریڈ کارپٹ پہ رکھتے ہیں جیسے مریش پوری نہیں فلم میں نکل تھا بگیمبو خوش ہوا مطلب کیا چار چار ہزار یورو کا اور جی لیں گے دس سال پانچ مہینے کتنے مہینے لیکن ہم اپنا میسیج چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ملائزم کو خام خام بدنام کیا ہے ان کو پیسے ملتے ہیں مولویوں کو دھتکار نے کے مولویوں کو بدنام کرنے کے ان کو ہیومن رائٹ کے نام پہ ان کو آشیوات ملتا جانیہ کا ہو تو ان کو کیا پتا اب یہ جو بہن بات کرتی ہیں میں ان کی ایک بھی بات کو اس لئے جھوٹ نہیں سمجھتی کیونکہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے نہیں پتا وہ ہندو ایسی خیسائی ہے وہ کون ہے اسے بس پتا ہوتا ہے کہ میری مجھے ٹوفیاں مل رہی ہیں مجھے کپڑے مل رہے ہیں میری ماں میرا مون دھو رہی ہے میری کنگی پٹی کر رہی میری سر کی جھوئیں نکال رہی ہے اس کو سکول جانا ہوتا ہے اس کو اپنا قائدہ ہمیں بائی برت نہیں بتایا جاتا ہم نے جتنی حضرت مسیح علیہ اسلام کی حضرت عیسی گند اتنا زیادہ تھا میری دل میں حضرت عیسی علیہ اسلام کے بارے میں اور وہ کیسے نکلا ہے قرآن پاک کو اس نظر سے پڑھ کے جس نظر سے سارے مسلمان پڑھتے ہیں مرزا قادیانی کی جب گندی اینک اتارتے ہیں جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہر چیز روز روشن کی طرح واضح ہے قادیانی کب تک یہ روٹی یہ پانی یہ یہ اچھی زندگی یہ کب تک مولویوں کا مزاق اڑھا لوگے مولوی حلوہ کھا کے سو جاتے ہیں وہ جو بھی کرتے ہیں وہ ان کا میٹر ہے لیکن آپ لوگ کہاں تک جیلوگے آپ ایک اب تو صف بندی ہو رہی ہے آخرت کی اچھا ایک سوال میں چاہتا ہوں آپ سے یہ جو آپ بتا رہی تھی کہ کرسچینیٹی کی طرف بھی آپ کا mind گیا جب آپ کادیانی چھوڑنے کی فیز میں تھی تو آپ سوچ رہی تھی کہ آپ کس طرف کو جائیں کرسچین ہو جائیں ملہد ہو میں نے اس کے بارے میں دیکھا سرچ کیا مجھے بالکل سوٹیبل نہیں تھا لیکن جب میں یہ سوچ تھی کہ میرا کام میرا رہنا سینہ میرے ایک ماں بھی بنی ہوئی تھی کرسچین جنہوں نے بیٹیوں کی طرح مجھے پالا پھر جب قریب مرگ ہوئی وفاد سے تھوڑی عرصہ پہلے انہوں نے اسلام ایکسپٹ کیا ان کی میں اپنی مسلمانوں کی قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی ان کے سارا گھر ان کی جہائدات ساری میں نے بیلجیم کے حوالے کی ان کا جو بھی سسٹم تھا تو میرے لیے ایک آسان option تھا کرسچین کیونکہ میرا میں مطلب 20-23 سال سے ادھر ہوں تو مجھے ایک ایزی وے لگا لیکن میں صرف ایک چیز نماز تھی ان بیٹوین مسلم اور کرسچین کہ میں نماز سلات کے بغیر نہیں رہ سکتی میں اگر وضو نہ کروں میری نماز اگر قضاء ہو بھی جائے تو میں وضو کے بغیر نہیں رہ سکتی لیکن میں نہ بہن کا پتہ نہ بھائی نہ باپ نہ ما کا میں الہاد کی طرف نہیں اور کرسچین کی طرف بہت زیادہ لیکن اسلام نے تو پھر روزی روشن کی طرح مجھے سنبھالا تھاما اور یہ ابھی تک کہتے ہیں سرکاری مسلمان ہوگئی مسلمان کتنے تمہیں مولویوں نے پیسے دیئے ہمیں کوئی پیسے نہیں دیتا نا ہم سے کوئی مانگ نہ دیتا ہے تو یہ ہوتنگ اتنی کرتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا یہ سوشل مرڈر ہے یہ ایک قسم کا انسان کی تقذیب ہے انسان کی تکفیر ہے یہ جو زیادہ سسٹر نے کہ یہ بیمار ہو جاتی تھی ایسے برین نہیمریج ہوتے ہیں ایسے لوگ مر جاتے ہیں نہیں برداشت کر سکتے عیدیں آتی ہیں ہمیں اپنے گھر یاد آتا ہے ہمیں اپنے بھائی یاد آتے ہیں بہن یاد آتی ہیں ہم انسان ہیں ہم جانور تو نہیں باندر بندر تو نہیں ہمیں بھی یاد آتا سارا کچھ لیکن پھر سونے مدینے والے کے لیے دھکے مکے چپیڑیں اب ربوہ میں میں جاتی ہوں دور سے دیکھ کے وہ ہوکیں لگاتے ہیں اوہ گشتی اوہ گشتی دیتی مطلب ہمیں فیل نہیں ہوتا میری بچی بھی ساتھ ہوتی ہمیں فیل نہیں ہوتا مجھے ان گالیوں کی عادت ہوگی یہ کریں ابھی بھی یہ واقعت ہوتے ہیں اگر اب جائیں ربوے تو ابھی بھی کسی دکان میں کے آگے سے گزر جائیں کوئی پہچان نے والا ہے بچپن جو ادھر گزر ہے ابھی اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میری زندگی اتنی زیادہ نیٹ اینڈ کلین اور اچھی گزری ہے کہ میری کوئی اگر ان کے پاس ویک پوائنٹ ہوتا تو میری تو پتہ نہیں رسالے چھاپ دیتے جیسے محمدی بیگم کی طرح لیکن ان کے گھرگر کی سٹوری میرے پاس ہے کیونکہ میں ایک مووی میکر تھی ان کی ویڈیو بنانے والے ان کی شادیوں منگنیوں کی سارے اور یہ جو مرزا تاہر ربوہ کے ان لونڈوں کے چھوکروں کے نام بتا سکتی آپ جو ہوتنگ کرتے ہیں آپ کے جانے پر بلکل 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 اور یہ جو لہراتے ہوئے گزرتے ہیں جو مرزا تاہر نے یہ بنائی تھی ان کی فورس خدام کی یہ جو ڈالے ہوتے ہیں ڈالے بڑے بڑے انچی انچی گاڑیاں کیا کہتے ہیں ہم کو کچھ اپن کا نام نہیں آتا وہ جو کروزر کی طرح ہوتی کی طرح ہاں جی ہاں جی ڈالے ہیں وہ مرزا تاہر نے بنائی تھے روا میں اور اس پہ دس دس ڈچ کرے پیچھ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ مطلب آپ کا وہ کرتے رہتے ہیں گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں اس طرح جہاں سے بھی نظر آ جائیں وہ ہاتھ گھما گھما کے گالیاں دے کے گزرتے ہیں تو اب ہمیں فیل نہیں ہوتا ہے سچ گلی کے جو آدمی ہوتے ہیں ان کے جماعت کے لیکن ہمارے جو گلی محلے کے ہیں وہ کچھ اچھے بھی بہت روٹنگ کرنے والے ہیں آپ کی شخصیت کو مسخ کرنے والے ہیں وہ اور لوگ ہیں وہ مطلب انہیں تنخواہ اس چیز کی ملتی ہے کہ آپ نے اس طرح پھر نہ اور کوئی مسلمان عورت چادر والی عورت روہ میں اگر گزرے یا کسی دوائی کی غرض سے یا ویسے وہ گزر ملک میں کون ان کی سر پرستی کرتا اس بدماشی کے لئے وہ لیں ان کی تو وی آئی پی آپ جا کے چیک کریں بلکہ ایک فرانس میں لڑکا تھا وہ گیا تھا تو وہ پورا روا کا کر کی آیا ویزٹ اور انہوں نے لیدہ لیدہ پھر ان کو رکھنے کے بیس ٹی کروانے کے سرائے محبت عشقی سرائے اور اس طرح کے نام رکھے ہوئے ہیں ان کے وی آئی پی گیس ٹروم میں یہ ایک الہی دہ بیس ہے لیکن یہ جو بھائی سب کہہ کے گئے ہیں یہ پتہ نہیں کس قسم کی انسان دردی سے ان کا تعلق ہے میں آپ کی اصل میں پہلی دفعہ ان سے بات ہوئی ہے ہم ان کو سالوں سے جانتے ہیں یہ مزاج کہتے ہیں اچھے ہیں بول چل کے اچھے ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے نا طاقت یا اصلحیت وہ ایک ککڑی خریدنے کی بھی نہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بس یہی جو باتیں آپ نے سن لیے کہ میں کر سکتا ہوں اچھے ہیں ہاتھ کی مزاج اچھے ہیں لیکن جرت نہیں ہے لیکن میں نے اس ہیومن رائٹ کی رپورٹ کو استعمال کیا اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ میرے بعد کوئی بھی قادیان یہ چھوڑے گا اور میں کبھی بھی کسی کو یہ ریکمین نہیں کرتی کسی ریسرچ کریں پڑھیں اور پوری کی پوری فیملی جب نکلے ماں باپ کے ساتھ تو پھر مزہ ہی کچھ ہو رہے کیونکہ آپ گھر میں دل لگا لیتے ہیں باہر جاتے ہیں آپ باہر نکلتے ہیں ایک دوسرے سہارا بنتے ہیں جب اکیلا لڑکا لڑکی نکلتا ہے تو اس کے لئے زیادہ مسئلہ ہوتا اور میں ہمیشہ آپ نے کادیانی بچے بچیاں ان کو ریکومنڈ کرتی ہوں کہ اپنے ماں باپ کو بھی اس کارے خیر میں لے نکلیں تو بہت اچھی زندگی ہوگی شانی صاحب آپ بھائی کو اپن کریں آپ کا تحارہ سلام آمیر بھائی کیا چلا چاہ رہا تھا کہ یہ ایسی مخلوق ہے پتہ نہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے کہ کوئی بات نہیں کر سکتے ایون دوست پک ٹوک پہ بھی ان کا کوئی سینئر کہہ لیں چلو علم میں رتبے میں بڑھا وہ ایسے ڈنڈا لے کے آتا کہ یہاں کوئی کوڈ ہے ہمیں سمجھ لگی اس دن کوڈ کی وہ کہتا کہ ابھی سارے نکل جاؤ نہیں تو میں فلان آفیس کے باہر بیٹھا ہوں تو سمجھ نہیں آتی کیسے زنجیروں میں جکڑ کی زندگی گزارتے ہیں بھیڑے ہیں سارے جس طرح وہ کہہ رہا تھا نا میں فلان دفتر کے سامنے بیٹھا ہوں یہاں سے ٹک ٹک سے فورا نیچے اتر جو یہ ایسے اتر ہیں جیسے پتہ نہیں ملیاں یا چوہیں ہو نا چمٹے ہوں جی اور دوسرا اگر اجازت دیں تو میں چندہ سسٹر سے ایک سوال کرنا کیونکہ ابھی ایکس کا دیانی یہاں پہ موجود ہیں یہ باقی تو چوہی صاحب چلے گی جات صاحب آپ زیادہ سسٹر سے بھی کر سکتے ہیں مفتی صاحب بیٹھے ان سے کوئی مرزاییت کے بارے میں کر سکتے ہیں شانی میں ایک بات کر دوں گی کیونکہ یہ مجھے اکدم یاد آگی ہے کہ یہ اصلیت کے طور پہ میں بات کر رہی ہوں اور پروٹ لگائے ہوئے تھے بیری لگائی ہوئی تھی اس طرح تو یہ کادیانیوں نے ایک دفعہ کیا کیا کہ ہم سے کہا اس میں ایلو ویرا ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ میری والدہ نے لگایا ہوتا شفا کے طور پہ بہت لوگ لے کے جاتے تھے تو انہوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ ہم اس کو ایسے ڈیکوریٹ کرتے ہیں جیسے یہ ایک مزار ہے بیری والا مزار تو اس میں میں بھی شامل تھی اس کی ہم نے ڈیکوریشن کی اس کی کہیں پہ میرے پاس کہیں نہ کی فوٹو بھی ہوں گی میں ٹین کلاس میں تھی تو ان کے مربیوں نے اس کو اچھے دیکوریشن کی وہ ٹینٹ سا ایک پاتا سا ٹینٹ لگایا پھر ادھر مٹی سی جمی کر کے ایک قبر بنائی اور پھر دو تین لڑکوں کے مو پہ مٹی مل کے تو ان کو کہا کہ اپنے قبر کے اندر ایسے مو ڈال لائیں ایسے تاکہ ہم نے یورپ میں دکھانے کہ یہ مول بھی دیکھیں کس طرح کی کام کرواتے ہیں تو وہ لڑکوں نے مٹی میں ڈال ڈال کے یہ میں ایکٹ یعنی کہ میں خود اس میں شامل تھی اور میری والدہ بھی تھی میری والد بھی تھی اور اس کی تیاری ہم نے تین چار دنوں میں کی تھی میری والدہ کی حویلی ہے روہ میں ہمارے گھر کے سامنے تو یہ اس طرح سے اس نے فوٹو بنائی ویڈیو بنائی اس قبر کی اور یہ کہتا کہ یہ بھیری والا مزار ہے ادھر عورتیں آتی ہیں بھیری کے نیچے ایسے کپڑے اتارتی ہیں ایسے کپڑے دبٹے پھینکے گئے اور یہ ایک میرے ستارا آمیر بھائی یہ زائدہ سسٹر کو جو ہے وہ لائیو سے ریموو کر دیجئے گا ان سے ہو نہیں رہا ان کو ریمو کر دی اچھا زائدہ جی سوری آپ کچھ کہنا چاہتی مزید آپ کہ لی جی میں بس ایک ہی بات پوچھ نہیں تھی مزید ہونے لگی تھی اس لیے پھر میں ہٹ نہیں ہوا کریں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ کی ڈیفرنٹ ہے میری ڈیفرنٹ ہے لیکن آپ گھبرائی نہ کریں اور سٹریس نہ لیا کریں بس آپ پریشان نہ ہو کریں ببکر میں کوئی نہیں مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب یہ لوگ آ جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بول رہی ہوں جھوٹ لاتے ہیں بات کو تو پھر تکلیف ہوتی ہے آمر بھائی ایسے بھائی ہیں کہ وہ پریشان نہیں ہونے دیتے ان سے پوچھئے مجھے مطلب کافی دفعہ ان کی لائف پہ اتنی بے گودہ ننگی گالیاں بھی دیتے ہیں لیکن اسے اپنا پرسنل نہیں سمجھتے اس سے سوڑے مدینے والے کے طرف لوٹا دیتے ہیں آخر میں ارضی یہ ہے کہ باجی ازائدہ آپ تشریف لائے کریں بلکل بغیر کسی جیجک کے ڈر خوف کے آپ کے سارے بھائی آپ کے ساتھ ہیں تینشن کونیاں اور گالیاں گولیاں یہی کام کر سکتے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں یہ بال بھی بیکا نہیں کر سکتے آپ کسی بات سے نہیں کسی سے بھی نہیں ڈرتی کسی انسان سے نہیں ڈرتی جو میں سچ سمجھتی ہوں جو میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے میں وہ بولتی ہوں چاہے کچھ بھی ہو مجھے جو بولنا ہے وہ مجھے بولنا ہی ہے ڈرتی بہت بہت جی چندہ سسٹر آپ جاری کشانی صاحب آپ نے سوال کر لیا یا کرنا آمیر بھائی آپ کے لئے بھی ہے کیونکہ پاکستان میں کمپین چر رہی ہے جن کی جتنی عبادت گاہ جو شائر اسلامی کا پر چار کرتی ہیں وہ ساری ڈیمولش ہو رہی ہیں ان کی آلٹریشن ہو رہی ہے اور اگر آپ کے نالج میں ہے کوئی پاکستان میں کوئی بھی عبادت گاہ تو آپ ضرور بتا سکتے ہیں یا پرائیوٹ میسیج کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ قانون ان کے مطابق آپ دیکھیں گے تو اس کی بھی نا وہ ٹھیک ہو جائے شانی بھائی یہ باتیں وہ ہیں کہ جو یہاں دسکس کرنے والی نہیں ہے یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ کریں نہ کریں اور ویسے بھی ہماری جنسی سے سب جانتی ہیں تو ہمارا وہ موضوع نہیں ہے میں حکومت کی بات کر ہوں کہ آپ بتا سب پتا ہے وہ ہمیں بتانے کی یا دسکس کرنے کی یا حاجت نہیں چلیں ٹھیک ہو جائے میں سمجھ گیا کی بات جزا کر مفتی مباشر صاحب خان صاحب تھوڑا سا انچا بولے سر رہا ہوں میں انچا بولے تھوڑا سر آپ کو سلوٹ ہے سر آپ ہزاروں سلام ہے میری طلب سے اس دن جو آپ نے رگڑا دیا ہے اس کو خلط ملک کو مرغبی کو مزہ آگیا سر مزہ آگیا جس طرح سے اس کو اپنے پاؤں کی نیچے دبایا نا ایسے لگتا تھا کہ کوئی جنگلی بہنسہ جو انہوں تڑپ رہا ہے اپنی جان چھوڑانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن مفتی صاحب نے اس کے گردن پر اسے چھوڑی نہیں ہٹائی کوئی ایسا دبایا کہ وہ اسے بات بولتا رہ گیا کہ خدا کا خوف کرو نہیں تلت ملک جو ہے نا تلت ملک کے حالات دگرگوں ہیں اچھا آدمی ہے بنیادی طور پر وہ اس لحاظ سے کہ وہ جہاں دیکھتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ مرزائیوں کی درندگی کا بھی نشانہ ہے آج کل اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کیا نہ میں نادر مربی اور یہ مسرور مرزائی وغیرہ سارے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جاہل سا مرزائی ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں مسیح مہود کی تعلیمات کا پتہ ہی کوئی نہیں تو تلت ملک صاحب پر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سختی نہیں کرنی چاہیے نرمی سے پیش آنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے اگر وہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں پر مجھے یہ دولے شاہ کچوہ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ یار میری میرے دین کے بارے میں عقیدے کے بارے میں مذہب کے بارے میں تو آپ مجھے مشورہ دے سکتے ہیں یہ نہ کرو یہ کرو یہ سوال ایسے نہیں اس کا یہ جواب لیکن یہ نہ مجھے بتاؤ کہ میں نے عامر نظیر کے ساتھ جا کے بیٹھنا ہے یا مفتی صاحب کے ساتھ بات کرنی ہے یا زہر صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا ہے یہ مجھے آپ کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم ایک خلیفہ کے انڈر ہیں ہم ایک نظام کے انڈر ہیں آپ نے صرف دھولے شاکچوہ بن کے ایسے چلنا ہے جیسے ہم چلے تو وہ اس لحاظ سے باغی ہے ان کا لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق کے بغیر تو انسان کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں ہے وہ نظیر بھائی غالبن خان صاحب عام روٹین کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری عام ڈی بیٹس ہوتی ہیں قادینیوں کے ساتھ اور مسلمان ان کی گردن کے اوپر رکھ لیتی ہیں اپنا پنجا تو وہ شاید وہ روٹین کی بات کر رہے ہیں ویسے بھی میرا مزاج ہے اور میرے مزاج سے سارے لوگ واقف ہیں کہ میں کوئی جناب گالی نہیں دیتا اور کوئی کوئی موضوع سے بات نہیں میں نے کرنی ہوتی کوئی حتیٰ کہ توت کار تک نہیں میں کرتا عمومی طور پر میری عادت ہوتی ہے کہ میں مدد مقابل کوت توت کار سے بھی خطاب نہیں کرتا آپ جناب کہہ کے بات کرتا ہوں رہی بات یہ تلت صاحب کی تو تلت صاحب کے ساتھ تو ویسے ہی ہمارا دوستانہ ہے اور جب جب ان سے گفت ہوئی تو بڑے ایک دوستانہ محول کے اندر ہوئی ہے اسی وجہ سے وہ میری براد کے اوپر آتے ہیں اور میں ان کی براد کے اوپر جاتا ہوں اور بخوشی اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھے نکالا ہو یا مطلب میں نے ان کو اپنی براد سے نکالا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا تو یہ غالبون خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ دلائل کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے دلائل کبھی تھے جی ماشاءاللہ جی لکمان حضرات بھی بیٹھے ہیں علماء کرام ہمارے بیٹھے ہیں اور بہت اس ختم نبوت کے فرنٹ لائن کے مجاہدین آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں آپ کے علمیں بھی اضافہ ہو رہا ہے تبلیغ بھی وہ کر رہے ہیں تو آپ نیچے بیٹھ کے صرف اتنا ہی کام کر دیا کریں تو آپ کی شیرنگ کی وجہ سے اگر کسی بھی شخص تک پیغام پہنچتا ہے اور کوئی اپنے اقاعد کی تحقیق کر کے اسلام کی طرف آتا ہے تو آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا تو کائنلی یہ ڈبل ٹیپ کرتے رہا کریں نیچے اور شیرنگ بھی جاری رکھا کریں یہ تو پھر زیادہ حق تو احمدی اضرات کا بنتا ہے کہ وہ شیر کریں ڈبل ٹیپ کریں اور کوئی پولیش اللہ بھی سانوسٹن کرنا کیونکہ تبلیغ تو ہم ان کی کر رہے ہیں تو یہاں تو اور کوئی کام نہیں ہم تو مرزا صاحب کی دن رات چوبیس گھنٹے مرزا صاحب کی کتابیں کھول کے بیٹھے ہوتی ہیں اور روحانی باتیں لوگوں کو سنا رہے ہوتی ہیں یہ ویسے پوائنٹ ہے شاجی یہ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے مرزا غلام آمد قادیہ نہیں کہہ کے گیا ہے کہ جس نے میری کتابیں تین بار نہیں نہ پڑھی اس کے ایمان میں مجھے شبہ ہے تو ہم تو ان کا ایمان مضبوط کرتے ہیں دن رات ان کو کہتے ہیں پڑھو مرزا دیاں کتابہ پڑھو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مبشر شاہ صاحب کی پڑھیں مرزا صاحب کی کہتے ہیں تو واقعی بات آپ کی صحیح ہے اور ساتھ یہ بھی کہ وہ جو کہتے تھے کہ پاکستان میں ہماری کتابوں کے اوپر پبندی ہے تو وہ تو اب پبندی مفتی مبشر صاحب نے اٹھا دی ہوئی ہے تم لوگوں تو خوش ہونا چاہیے اور لڑیاں پنگڑے اور سب کچھ ہی کرنا چاہیے نراض نہیں ہونا بس نراض نہیں ہونا اوکی اندھ نے تینشن نہیں لینی پریشان نہیں ہونا بس تینشن نہیں لینی بس بیکھو تبلیح پوٹی گبرانہ نہیں گبرانہ نہیں گبرانہ نہیں گبرانہ نہیں ہاں جی ہاں جی وہی اچھا میں نا ایک دو کرسی خالی رکھ کے اور ان کو انوائیٹ کر رہا ہوں جو ویزیبل ہیں جو انویزیبل کا دیانی ان کو بھی میں اس لیے جو ساتھی ہمارے ریکویسٹ کر رہے ہیں ان کو میں نہیں لے رہا اس لیے کہ دعوت دے رہے ہیں ان کو کادیانیوں کو جو بھلے یہاں ویزیبل ہیں یا انویزیبل ہیں ان کو بلا رہے ہیں چچا صاحب دیکھیں ذرا کہیں بیٹھے ہوں گے کیونکہ وہ گالیاں نیچے لکھ رہے تھے تو ان کو ذرا لے ان کو باہر باہر میں نے دعوت دیا ہے دیگر بھی وہ پیچھے بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں کیونکہ جب سامنے آتے ہیں پھر ان کی برداشت بھی جو آپ دے جاتے ہیں تو ان کی برداشت آپ دے گی اچھا آمر بھائی آمر بھائی معذرت کے ساتھ ایسے چوزری صاحب میں مائک تو کھول لیا ہے میں صرف ایک میں نا تو جیسے کہتے ہیں نا کہ توا گرم ہے تو ایک دو لکڑیاں اور میرا خیال ہے نیچے ڈال دیں تو ایسے چوزری صاحب نے ایک بڑی مزے کی آج بات کی تھی چندہ سسٹر نے بھی وہ پاچ جائے وہ دوبارہ ریپیٹ کی آج میں نے یہ دو بار سنی ہے ذرا ایک بار میں ذرا دوبارہ وہ وہ سننا چاہ رہا ہوں صغیر صاحب سے خلیفہ صاحب کس طرح تشریف لائے کے اندینے وہ فلم ہی انداز نال ذرا وہ جڑا ویلن اندہ ہے انڈین فلم آلا ذرا ریپیٹ کی کرے ہو جی تھوڑے جا مرزا صاحب سے پہلے یہ تائر ندیم صاحب آئے ہیں مرزا صاحب کی پیروکار ہیں وہ کوئی بات کرنا چاہیں گے جی تائر ندیم صاحب میں مفتی صاحب سے پکھنا چاہتا ہوں کہ مفتی مبشر شاہ صاحب آپ کا دستور العمل کیا ہے ذرا بتا جی مربی صاحب دستور العمل میرا یہ ہے کہ مرزا صاحب کی جو تلیمات ہیں وہ لوگوں تک پچھانی ہیں اگرچہ میرے اپنے ہی مسلمان مجھے بڑا کچھ کہتے ہیں کہ تو مرزا صاحب کی تبلیغ کرتا ہے تو یہ نہ کیا کر لیکن میں نے تو دیکھے نا جی تو میں نے تو آپ کا دستور العمل پوچھا ہے جی بتایا تو ہے جی بتایا تو ہے آپ میں تو ایسا ان بات نہیں کر رہا آپ سے دستور العمل پوچھتا ہوں جیسے ہارے سلطان نے پوچھا تھا تم سے تواری بج گئی جی اس وقت یاد ہے نا ہارے سلطان نے کیا کہا تھا بھول گیا ہے دیکھیں ہارے سلطان نے تو مجھے پوچھا تھا کہ مرزا صاحب یہ خموش ہو جائے تذکرہ کی تلاوت چال گئی ہے تذکرہ صفحہ نمبر سکسٹی فائل کی تلاوت ہے ابھی میں اس کو ہش بہشت بھی سناتا ہوں یہ میرے ہاتھوں سے نہیں جاتا اس کو وہ ہارے سلطان تذکرہ کی تلاوت جاری رکھے تذکرہ کی جو تلاوت کر رہے تھے وہ جاری رکھے ہم خموش ہیں سنایا تھا نا اس کو اس کی گانٹ جا لگئی تھی اس وقت ہارے سلطان نے سنایا تھا مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ مرزا صاحب کا نشان نمبر جو پچاسی ہے وہ بتا تو تو مجھے تو وہ بتا نہیں آیا تھا اب بتا آپ کیوں بولتا ہے ربی جی وہ ہارے سلطان نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مرزا جی کا جو نشان نمبر پچاسی ہے ہاں جی وہ اچھا پھٹ گئی تھی اس لیے وہ سولان دن تک ہون آیا تھا چھلو یہ پھٹ گئی مجھے آواز آئی ہے اور نہیں کوئی آواز آئی شاہ جی اس تو بات کو کسر رہا دی ہے وہ آلی نہیں یقین جانو ہارے سلطان نے جواب دینا سے مرکل تھے کونی سی ہونے ہم ربی جی دین گے جواب جی ربی صاحب ندیم صاحب یہ آپ پھٹ گئی کی آواز آئی ہے چھلو چھلو جی پھٹ گئی کی گیا تھی صحیح آز آئی سی اے پھٹن دی ہاں جی ہاں جی احمد صاحب آپ بھی تشکلو چلو لانت بیجے اس کے اوپر آمر بھائی آگے چلیں چودری صاحب کو میں نے روک دیا تھا معذرت سے چودری صاحب جو سوال کیا ذائب بھائی نے آپ وہاں سے شروع دیا ہاں جی وہ بھی میں آمر بھائی اس کی تفسیر داتا ہوں جو دو رام برین کا خلیفہ تھا نا ہون نے ایک شیر لکھا ہوا ہے اس نے ایک شیر لکھا ہوا ہے کہ مل جائے مجھے دوانے دو یہ ساری پاغل نہیں ہے دو انہیں دو منگے دو انہیں دو انہیں دو مل جانتے میں انہیں پا دیا گا یہ انہیں کو مل گئے نہیں کہ نہ شرم ہے نہ گیرتے نہ یہاں یہ وہ مربی نے جنہوں نے اسی پال دے رہے ہیں میں یہ ملانگ رہے ہیں نا کادیا نہیں سانو اے سی دیکھو میں ایک واقعہ تو مربی دا سنا نا بدوں مل دیا پینٹے ساڑے نال اٹھے کادیا نہیں ملانگ ملانگ نہیں ابابا نہیں ہون تو اٹھے بھی چھوڑ گئے ہیں ساڑھے چینل دے بھی آنکے اکا دے کلام چینل دے آنکے تے ایک آسد صاحب نے انہیں انٹریویو دیتا اسے تو یوکے تو دیماعت میں انہیں چھڑ دیتا سی اوہ س داؤر دی گالے جی جدو سانو پتہ نہیں سی کہ مربیاں چکنے کو پاور ہے آخر لگے جی بدوں ملی ایک مسلمان آلمنا اسی گفتگو کرنی ہے میں اوہ دیچ نہیں ہاں گیا میرے سامنے یہ منسوبہ بن ریا سی میٹگانج بہیندہ مربی ساڑھا چلا گیا انہوں پتہ لگا تھی ملہ مہنے پہلے دوڑ جنے مربی نوہ ایک ساتھے جے جٹان کپڑے پاک تے انچر بندے مربی ساڑ پچھے بیجنے تے پچھو دی مربی ساڑ ہوا لائے نو دے انتے ہو حوالہ جناب کس قدہ کس قدہ مربی ساڑ پچھے مربی ساڑ مربی ساڑ مربی ساڑ مربی مربی ساڑ 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 ساڑ مربی پیل مربی رسے مربی ساڑ مربی ساڑ بندے اوٹھے لکھاں 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 لکھ ملین ملین یورو لاکھ ایک آدھیا نی پیرا نیو زنا دے چھتے نی ایک دوست آیا سی انہیں کیا کہ جیڑا سکوٹی کار دا پچھے کرندا ہوں دے نا ایک آدھیا نی بیر دے پچھے دو بدنسیل سی آلکومی کرتے ہیں دنی ایک آدھیا نی ملانگ ملانگنیاں سوچنا چاہی دا که ایک بدغارا نو پاہل دے نو پیرا ملدہ کی یہ سنو جا کے آئی ڈیو دی نیدہ دی ملدہ آیا نا تربیت نا شرم نا حیاء نا غیرت ایک اور بنا ظلم ہے جو میں دیکھا ہے دیکھو تریقے کارتے ہو یہ جو میں ٹریٹر شاہد ہے یا ملانگ ملانگو دے چار کوئی اکاڑے نے چار ہو دے پیشاور نے چار ہو دے سمجھ لوگ سبیٹی نیا جو میں ٹریٹر شاہی ہو جناب کوڑی دے وہ دو کٹھی پالین دے ہون چلو باغس تی بائید دا سی اپنی گھڑے لائے دا ملانگو اپنا او پیرا ہے اپنا اکاڑے والے جا کے ملانگاں کو گیا نال دو ترے اپنے چھڑیا پھال دے نال ملانگنیاں ہاتھو تو پھیریا ہو تھے نالے اونو کو پہل اسے بڑے جہادا پر آلین ہے خلافت تو لیے خلافت دے اپنا وہ جاتیاں سیکتا خلافت دے ٹکڑھا موسیقی 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 کر کے اس خیال کو ٹھال دو تے پوچھنا ہے ایسی کہ مردہ مسرور صاحب تھے فردی آڑیچ کوئی پانچہ سات سواری سبوہی بیگم دینا لے جی ماں کر دی انہیں اچھا مجموعہ یہ ایک میں احوال ہے ایک دو جو جی صاحب تو اٹھ گئی گل سننیگے جو جی صاحب ایک میں صاحب ایک دو والا دینا ہے اچھا مجموعہ استحارات جلد اولت صفحہ اچھا سی دیوتے ہیں فرماندنے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خامدوں کا مال نہ چرامے اور نام احرم سے اپنے تہی بچامے اور لجنات سن لو وہی جیڑی گیاں ہوتے ہیں بین دی گیاں وہ سامنے اور یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر خامد اور ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں اور جتنے مرد ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے جو عورتیں نام احرم لوگوں سے پردہ نہیں کرتی شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے تو انہیں مردہ مسرور صاحب نہیں سارجین نہیں نہیں تسی سمجھے نہیں مردہ صاحب نے مردہ صاحب نے کیا کہ اینجلیاں عورتہ دیں ناڑی کوئی شیطان اندھا اوئی بیٹھا اندھا گئے اے انہیں روشنی پانگے چودی صاحب جی چودی صاحب اچھا ایک منٹ شاہ جی صغیر بھائی صغیر بھائی تسی ضرور روشنی پڑھا جی صرف شاہ جی جڑھا تو اسے پہلا پہلا حوالہ پڑھا ہے نا اے ایسekرین تے اس شو کر سکتے ہیں بات سچ میں تھوڑی جو تھوگی گال کرنی ہیں یہ ہوگا ہے انہیں میرے باستے اے ہوالہ جڑھا ہے نا وہ وہ ہ円ے 승ری روشن کرنے کابل ہے مجید صحیر بھائی میں تھی گinsky بابآ جیاً اے لو جے گوت یہ میدان ایک میٹھائر جو جی اے روحانک دین جلد نو صفحہ چار سو سنتالیدہ ایک حوالہ پیش کیتے ہیں اے حوالہ جے کہ اسلام کی اللہ تعلیم کا ایک نمونہ ہے کہ ہر گز قستن کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو کہ یہ بد نظری کا پیش قیمہ ہے اور اگر اتفاقاً کسی خوبصورت عورت پر نظر پڑے اور وہ خوبصورت بالوم ہو تو اپنی عورت سے صحبت کر کے اس خیال کو ٹال دو زہد اے ہوئی سی جی بالکل سخیر بھائی تو سی گال کرو میں بات دیتا ہے تھوڑی جی گال کرو چاہ سا بنا والیان دو پاہ دو سٹیشن دا کیے کرنا جے جیتے ابدالکریمشل کوٹی دیگارت جاگی سی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بابا جی وہ پھر بسی بھی تک روحا کے ایسی نو جنہیں پر جا سکر جا نہیں یہ سوالیں ہوتھے لاؤ تو کیے بڑھیں گا فیرو اے ہوئی تیروں لے اے تھے انہیں چودی صاحبی اندر دے بندے نے چاہ کوئی کار دی روحاں نیگا لسا لسنان کے اے نا مفتی صاحب ہے سیڑا آخری تسی لین پڑی اے نا کہ اپنی بیوی سے صحبت کر کے مرزا جی تھی آن دے نے کہ او صحبت دے کابل نہیں چھنا یہ آخری لین کے ہونے ہی ہی ہونہ نے کریم لائی صاحب اے تسی دسنانہ تسی اے سکلٹ چو نکل کے آیا تو ساری ساری رات مرزا صاحب جیڑیاں لتنا کو ٹا آن دے سے کڑیاں کولو تو صحبت دے کہن دے سی میں کابل نہیں سی تھی پھر کی حال کاٹ دے سیا دا میں ایک دن ستہ اٹھیا تھے ملونہ کادیاں دے چو گو کادیاں دے کہ یہاں ملانگ ملانگیاں نمبر میرے کولنے ایک ملانگ دی کال آگے آن دے چوری صاحب آئی تھے کہ کہا دیا ملانگ دا منڈا کھو تینا فڑ کیتا ہے میں ستہ اٹھیا میں کہ جو دنیا دا کاندے چوری صاحب اسے تشریف لیا تو ہمیں انگوائیڈ کر رہے ہیں آن دے چوری صاحب آن کے کوئی سوال کرنے تو کرو تڑیاں کتابان دے چی لگے ہیں جی ایک ملانگ دے چوری صاحب کھوٹی دے یاد آیا ایک کادیاں نیسی انہیں نا آجز دے آتھ دے کلمہ پڑے آتے مسلمان ہو گیا بشارت نام سی ربوے دا اورین اللہ سی تے ساری دنیا نے اوے کھی آتی او دا پھر میں انٹرویو لیا انہیں انٹرویو دے بیچے گالت سی کہ کھوٹیاں دے نال مربی یہ نا پھڑے گی سا اندر میں خود پھڑے سا تے ہاں جی تے ہاں تسی جاری رکھو جی ہونے جناب ملو کادیاں جڑا اینا دا امان دی بستیو تو کار کی تھی ماں ستا اٹھیا چوری صاحب ایتھے ایک نا کادیاں نیسی ملانگ دا منڈا پڑ کے تا کھوٹی دالتے تسی تیروشنی پہو میں گھر لاکھ لانت تیرے تی جو دنیا دا گاندے ہو دیتے چوری صاحب نے روشنی پڑ کے شاید انجوے کے اے جڑا سی نا اے لمس تے اے بد نظری کرنے خوبصور اور تاں سے خود ناواز دینی سی یہ قانون میرے صاحب نل نا مفتی صاحب ماذا ممان آئے میں ممان آئے میں واسسہ جی واسسہ جی جناب جلاش والا میں تنہوں پہلے بھی کیا سی کہ تسی نا اللہ والے تو بہتر ہے یہ لاش والا لے ہو یا کالے والا یا کالو والا کیونکہ وہ بھی تے خدا انہیں نا جی جی جناب یہ لاش والا صاحب فرماؤ ایک میٹر میں داست دینہ کی لی نہ کی نہیں نہیں نہ ٹنشن کو لے گئے میں داست دینہ ٹنشن لے جانے گئے چیز تھی ٹھیک ہے مفتی صاحب مفتی صاحب تسان کھوتی والی جالوں کی ایتی ہے میرا ایک مبالا دا کرنا جی میں داست دی جنہ خورجیا نا گونا فرہ گیا سی ہاں دوست ذرا جڑا نا تھوڑے جے تیاری پھار لو تذکرے جی تلاوت من لگتا ہوئے گی جی ہاں جی ہاں جی میں داست دیکھیں ٹی تلاوت من لگتا ہوئے گی ہاں جی ہاں بات سے سب پڑے دوپر لیکو میں مان نہیں تو انہوں تو کچھ میری سکیر میں ٹکر ہو نا کرچڑی جی ہاں جے آپ انہیر سے وہ کھہ رہا ہے دن رہا ہے ؟ آپ کیوں دیں؟ آپ برسال کے ع 건강 عای چلے لگے کیا کر جئے گا تا اور ایک دیت میں نے راکھا اور چھتہ سے بات ؟ کرع، آما گا، کرنا؟ ملہ چکھوڑی خلافہ؛ سکتے 뛰 быстрہ راس نے زیادہ viu ہلا ملہmidtہ cinema کہ گیا جو نسول لوٹ روشنی ڈالو ذرا میں مانو اور نندمی تھوڑا انٹرادکشن کرا لی تو سی گھلو تو یاد رکھو کہ تشیلو کرنا جی کارا کارکولو صاحب کی ناتو جی میں زلی گروزی طورت کارا کارو جلاش آیا سوال کوئی کرنا ہے جی نہیں تے واسے صاحب آرہین واپس نہیں ہے میں واسے واسے ہی تے پیٹھا ہوں ہاں واسے نے تھڑا لاکھے بیٹھے ہو اہو مار گیا چلو واسے کنے گال کرنی ہیں جنالہ جو کنے گال کرنی ہیں بندہ اندر میں آگل کرنی ہے جو بڑے آمر بھائی بڑے اچھی پتہ نہیں سپیکر جب اور دینا مائک مائک لیا سویر صاحب نہیں توہاں جاتا ہوں جی تمام آرکھیں میرا حوالا کارے تمہیں میرا حوالا ہونے میاں کار دے مختی صاحب جی دے اٹھا ڈک آردی جناب میرا الالائے پر آنکھ جائیں تھا صرف اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اندھے میں نے اسے ٹیم سے گیا تو میں نے اندھے سن کے ساڑھی اور جیسے پیرنی دائے ہو گئی ہے دلتے انہیں جا کے سارے ثبوت سارے میرا مطلب حصے بہائے نے تو یہ نا دی زبانی ہے کہ جی اجنے کیا کہ نہیں کچھ دوبارہ جاؤں تھے کسرے خلاف اچھے ہیں ایک دو جی اندھے تو اطراز کہوں کر دینے دالتے فلانا کیا تو فلانا کیا یہ آپ پہ مندینے کے ساڑھیاں گئی ہیں پیسا بھی آتی ہیں یا مرزی تاہر بھی آتی ہیں وہ جا جنے آمان نظر کال تو کیوں لانا ماں وای جیڑا تو نکال تو ناندھا تو تی اللہ دی اللہ نا تی بس جنہیں میں نو کال تو رایا بڑا بغیرہ تو بے ٹھیک ہے اچھا چل دنہ ایلہ جوانگی تو دی دنہ بھی رہا اچھا چل دنہ بڑا 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 مہلوینی ہیں اگل کرنی ہے یہ روڑا نہیں پھانا آمر بھئی چھڑو دفع کرو اسی نا گالا گالا سننے نواز سے بیٹھے ہیں نا گالا کٹن واز سے بیٹھے ہیں نال ایتنا خبیثہ نے پیچھے ہو رہی لوکا نہیں زبان کرنی ہوں لانت پیجو سپرے بریک اندھا نہیں بیچے بریک ہو رہی ہے گفتگو سنجیدہ ہو رہی ہے سنجیدہ گفتگو جاری ہے یہ اصل چہرہ دنیا سامنے ہونا چاہیے ہیں چوڑی صاحب موضوع چھڑیا ہے تقریب ہو جیساری تو اسی موضوع جاری رکھو اصل جماعت جڑی سنا اے نا نے جناب لٹے آنا کہا دیا نی ملانگو ملنگنیاں چندے پر کس را اسلام علیکم ورحمت اللہ جزاک اللہ اتنا چندہ دے دے ہون پتہ لگا ہے جدو اپنی پیرنی آئی ہے نا باہر کہ میں سپرنٹ ماری دے تو پیش کی تا تیدہ اللہ دیتی تے نا خلا نتو ڈیتے آج ایب نی بازم دے نو جماعت انہوں نے ترقیب دسنا جی اتوانی کینڈا دی منو میں ہو گئے ہیں پندرہ آبیس آ رہے تھے کینڈا جے ترقیب سنڈو جڑی جماعت پہ پہنچ گیا دور دور تک خلیفہ وقت صاحب کون نے ذرا دس ہو گیا اپنا کو تارف کراؤ گے مطرم ایک مہمان نے تہلے خلیفہ وقت صاحب یہ کہ خلیفہ وقت میں پوچھ لو جی پوچھ لو گنا اینا کنا کرو جی کرو مائک اوپن کرو خلیفہ وقت صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صاحب علیکم صاحب کی آٹھی کو ہر ہم دلیو افتی صاحب بھی ٹھیک ٹھاغ نے اگر آپ کو کتیاں دی براڑ دے جاندہ سی انہوں نے بلا کر سڑھے رہا میں نا چینج کیتا ہے اچھا جا جا آپ چرما کے لئے دے ویبھر کھے ھاکوں کے لئے اچھا آپ مزید یا دل لوگ کرتاаны پہلے مصور نہیں کہا اس پناکازان کا صورت ہے جب ان مرکتریں گے ہمارا ہے ایک ملت سب ملت سب ملت 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 جتھے جاؤں گے گجرام والا سیالکورٹ آف سببا دے ہو چار باد نصیب ہے کسے نو پوچھلو تو کتھ ہوں دے میں گجرام ہے دا میں ڈسکے دا میں حاصل آباد دا میں جناب ہوتھوں دا سیالکورٹ دا یہ یترقی ہے ایتھے نا ایک قادیا نہیں ملنگنی انوڈا ساپ آیا پھر آگے بڑی گالے آمان نظر بلا کرتا ہے بڑی گالے تینے جو بھی یہ ہجرے ہو چنگا ہجرہ نکل یہاں بلا کرتا ہے ہاں آواز میں اچھا ہو یا آواز اچھا نہیں ہے تو بلا کر دے تو ہی جڑیا ایک منٹ مائک باندھکار ہے تینے جو میں بندہ سمجھنا ہاں ہی جڑے نکلے ہوں کر لے کر لے ایتھے تو ہی بیگ بدمشی کر دے ہوں دے کر لے جب میں آیا ہوں بلا کر دے تا جہاں اب بلا کر دے تا جہاں پہنکنا آکے اب بلا کر دے تا جہاں پہنو اسی جڑے ہو ہی جڑیاں بھی فوج بہتی ہیں ایتھے سارے خسرے جے تو ہی بہتا ہے اچھا ہو اچھا ہو تیرے مفتی نے مقابلہ کرن دی کوشش شکیتی تھی نا تیرے مفتی نے مقابلہ کرن دی کوشش شکیتی تھی نا اچھا ہو تو ہی اچھا ہو گئے 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 ایک منٹ باند کریں مائک اپنا نہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ شور مچانے سے جا مرزا غلام احمد قادیانی سچا ہو گیا یہاں پہ آکے مائک لگا کے آپ اگر اپنا ساؤنڈ کارڈ لگا کے آپ آکے یہاں پہ بکواس کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانیت قادیانیت سچی ہو جائے گی یا آپ اس کا دفاع کر لیں گے یار عجیب مائنڈ سیٹ ہے بھی اس مخلوق کا اللہ ان کو ہدایت دے لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ جو ان کے حالات ہیں کہ یہ ہدایت پانا چاہ رہے ہیں یا ان کا کوئی مقصد جو ہے یہ پتہ کیا سسٹم جہاں تک میں سمجھا ہوں جب ہم وہ سکائپ بغیرہ پہ ہوتے تھے یا پالٹاک پہ ہوتے تھے نا وہاں پہ اس طرح کے جو ہے نا یہ بھونکے بدماش وہاں پہ یہ کرتوتیں ہوتی تھیں ان کی مائک لگا کے ایک دوسرے کو گالیاں دینا ساؤنڈ کارڈ لگا کے ایک دوسرے کو گالیاں دینا تو یہ یہاں پہ یہ تبلیغ کرنے آتے ہیں اور وہ اپنی خصلت جو ہے نا وہ خاندانی اور پیدائشی وہ یہاں پہ آگے استعمال کر رہے ہیں کہ مائک لگا کے زیادہ ہنچا بول کے گالیاں دے کے ہم بہت بڑی تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ فطرت اپنی بتا کے جاتے ہیں کیا اللہ پس ان کو ہدایت ہی دے جی سائد بھائی یہ بتانے آیا تھا کھوتی کی آواز انچی ہوتی ہے نا یہ یہاں پہ خود کو بتانے آیا تھا کہ میں مرزے کھوتی کی ماننے والا ہوں اور میں بھی کھوتی ہوں آمر بھائی میں نے میری بات سن لیں میں صرف کلیر کر دوں میں نے اس کو بلوک کیا جو بندہ مائک جو ہے وہ ساؤنڈ کارڈ یوز کر کے آئے گا نا براؤڈ پہ اس کو میں نے یہاں پہ بیٹھنے نہیں دینا برابر پہ بیٹھ کے بات کرے انسان کے بچوں کی طرح چاہے ہمیں گندی گالیاں نکالتا رہے پہلے بھی اس کے بھائی بہت آتے ہیں ہمیں گالیاں دیتے ہیں تو یہ بھی گالیاں دیتا رہے لیکن انسان کے بچوں کی طرح بیٹھ کے بات کرے ساؤنڈ کارڈ والا بندہ یہاں پہ میں نے نہیں بیٹھنے دینا میں بلوک کی ماروں گا جی بات کریں ہاں جی میں جنا اب کوئی انہ دینار کو توڑی گال ہوئی دوستان دیتے چلو مزید تو ان کوئی شبوت چاہیدہ ہوئے میں تھا ہاں گالیاں تپسیل نال کینڈا دے میں چھو میں ٹرانٹو میں پورا کینڈا کو میں ٹھیک ہے جی کہوں کہ میں ٹرک چلایا ہے کینڈا تھا میرکا دو آنچ میں آج تک کوئی سکھ کوئی ہندو کوئی سائی میں نے نیاں دیا کلٹ کو منیاں سونیاں بھی نہیں گا دی ایتھے نا کیلگریچ ایک کادیاں نی ملنگانی نینا ایک گورا پساڑیا موکر کوئی آنے دا بیا آنے کیا ہجور مرزا مسرور این این اے تی بھا برکت نکا یہ کرے یہ مسالان ایک کرے ایو ینا نمچہ ناہنے ہندہ نکاہ ڈککے ہندہنے جدھوں پیر صاحب ہونے پھر ساریاں ملنگانیاں لیاں چکا رکے مرزا مصور جو رہے نا این نے جناب نکاپنا نا شروع کی تاو گورا سی بیٹھا تے آم پورتے کی ہم دا کے جدو یہاں دے نا قبول ہے تے دو جہاں بندہ جڑے نا اونے اٹھنا ہوند ہے کوئی کوٹھ کے کھلو یند ہے کوئی مو بول دیں دے کوئی اٹھ کے نا تے اس طرح آمان کھڑا ہو کے تے بے یند ہے یہ تریقے کارے نا او جو رہا ہوں تو پتہ ہی نئی سی پہی نا کی تریقے کارے ہیں یہ جدو ہے مرزا مصور نے کہا تے انہوں گورے نا گاہ کار کے مرزا مصور تے بلکل ہیں گوڑے تے نار گوڑا جوڑ کے تبلیغ ہو گئی کم بنیم کام کیا اینگلیش تے بے چپپی ہوا بہن لے ہوں گوڑے نا ٹھ پہٹھ ہے جنہوں تو پتہ ہی نئی اسے پہғ ہی نگہ نہیں چپپے کنہ یا نہ کھڑا ہون خوب گیا ہقی ڈ команд several times لچ خوب کار کے خوب دج میں ڈ أم چاہی نا میں لات و produto کو میں استعاید کرانےmillion پلیب extends have...ط stellt ؟ tocaển اپ انگلیشت کو انہوں توہ کی گا ہیں ہونہ اس ٹ انہیں پڑھے شوات چاہی ہیں وہ اوٹھ گیا ہوں Kokانتا ہے پھر وہ دخوڑنے کیا بیا سیٹھا تو بیٹھ Energy انہوں نے پدھائی نہیں کنا کی گیا ہے رب میں رب میں نے کہا تو ہی ہوتا کہن پاک ہی تفسی نہیں پھیلدی وہ کھوڑی چھوڑی 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 چھوڑا اس مدار سے وہی گوڑا کیا ہے اس نے ایک نامہ پندہ کرلیا جا عام دی تو آردے کو نہیں ہویا لیا زیادہ یہی تودی تیچر لگتا ہے کہ ساری آپ نے یہ تنوں درسے بے کیڑے کڑے ہتھیار ہیں نے استعمال کی تینے گورجی دے نالو انہیں کو جناب آم دیئے دید تبلیب چاہیی آہ آہ جی ایک بندہ جڑا میں میک ہے ایک بندی دا میں انٹرو کیتا ساکتے گلام چینل تے بشارت نہ آدھا وہ آنڈا سی میں عرصہ چاڑی پنجاز سال چکے انڈرہ چاہتے ہیں انہوں نے کہا میں اپنی زندگی میں سوال انہوں نے کچھ آنے کہ میں نہیں کچھا کوئی ایک بندہ بھی جماعت میں منیا ہو چھڑیا ہے لوگا نے اے آنڈیاں جی ساڑے پاکستان نے تبلیغ دے ہوتے پبندی ہے جو کدی پبندی اوٹھ پید ساڑے کو ایسا تلیم دا ایسا فارمول ہے اصل اسلام دا جراسی دین ہے ایسے ایسے ساڑے کو ڈرین مر بھی نہیں کیا ساڑے جناب مینٹا سکنٹا جے لوگاں نو کادیاں نی ملانگ بنا لنا ہے کینڈا دے ویچے پہلے لڑا کادیاں نی ملانگ آیا نا میرے علم دے مطابق کو انیس سو پینٹ یا نتر دے ویچے آیا ہے اینا ایتھے پچاس سالہ جوبلی جشن میں منایا سی کہ پیچاس سال ہو گیا نا ہاں نو کہنڈا چاہیانا ایتھے انہا نو محجد بنان دی تبلیغ کرن دی جلسے کرن دی ساری ازاد دی ہے اسے مو نی لیا لوکی چھڑکے دوڑ گیا نا اپنے کادیاں نی ملانگ ملانگ نیاں چھڑی تر دوڑی جاندے نیسے جناب جی جناب چوزی صاحب مرزا مسرور صاحب دی جڑی یا لجنات نو تبلیغ ہوتا سوال تے پہ چی رہ گیا ہے کہ تبلیغ سون لو جی میں ادھے تے بڑی دفعہ پروگرم کیتے ہیں خود بھی مفتی صاحب جنے جساں تسی بیان کیتے ہیں کادیاں نی ملانگ ملانگنیاں نو سوچنا چاہیتے ہیں مرزا مسرور ایسا ہو کادیاں نی پیرے جیدے اپنے کار دائے ہالے ہوئے کہ وہ اپنی سکی تی نال زنا کرن تو باز نہیں ہوں دے یہ کلے مرزے مسرور دی بھی گالا کرو تے کادیاں نی ملانگ ملانگنیاں سوچو کادیاں نی پیر مرزا لکمان مسرور فوری دجے تجھے ہوئے ایسے بدکار نے اپنی کار نیچ چھڑ دے کسی نو نمبر ایک دوسری چیز کیاں جدو کہ کادیاں نی پیر بیند ہے پہنسات آنڈے کھا کے جاں میں ایشک تھلے پیا ہاتھ ماری جاندہ تکرکی جاندہ ہے انہوں سوچنا چاہیتے ہیں کہ کیاں ملاقش بھی گزرم دی رہی نی开 کے ڈیو ایسے بدکار نیچ چرمیں آج میں چیزی جاندہ شکل کرو ایک ڈیو ایک ملانگی چیز گزرم دی یاو کچھ چیز گزرم ڈیو ایسے بدکار ہندے چورماڑ شاہ پیراں اور بہت یہاں ملانگنیاں دیگو پس آلے ہندے نی ملاکات کرنا ہندے ملانگنی ملانگنو ایک شوق اندائی ہے کہ میں جناب انہوں ہاتھ لالا کیونکہ انہوں نے دسیاں جاندائی ہے پہ خلیفہ جڑیانا انہوں نے چڑیو سب تو وڈا جڑیانا انہوں نے لیسن مل دے واندائی خلافت میں پکڑ لو اگوں پھار لو پچھوں پھار لو اٹھے چڑ جو تھلے وڑ جو ڈا ندا دی تسی آئیڈیو سونا اوہ تے خلیفہ دے کار جمیش ہے خلیفہ دے چوڑی چکھے ڈیے ڈیے واند یہ مینو تیس چوڑی چوڑی چا سواہی جنات لبا کاخ نے تو اے ملانگ کی لب دینے تو اشوچن ڈیاں کو ڈشکریوں دے نا دے نال ڈیس پیر دے نال ڈی ساریاں ملانگنیاں دے نمبروں ڈاکو پہلو یہ ہم دے نے بے ہی ایدہ کی آلم ہوئے گا اے تو سنیدہ دی آئی ڈیو تو اندازہ کرلو میننو ایڈی روشنی پانڈی لوڈ نہیں ایک آدیا نیم لنگا نو سوچنا چاہید ہے جی مفتی صاحب اچھا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی مطلب وہ ساڑھے پنجابی چکہنے نے کہ تاندنی تانی دگڑی پہی ہے ایک نمی آئی ڈی آئین اینا تھوڑا جی گل کر لیجے جی جناب برباد صاحب جی جناب ہیلو برباد صاحب بولو جناب اسلام علیکم وعد آری ہے میری جی وعدہ جی اب وعد آئی ہے جی سر کیا جی اللہ کا شکر میں بس ایسے باتیں سن رہا ہوں آپ کی سوال نہیں کریں گے آپ سوال سوال نہیں کریں گے بس سوال کیا کریں آپ وہ میں اوپر ایک لائے سن رہا تھا نا وہ ان کی قادیانیوں کی تو میں نے وہ لیو کی نیچے آپ کی آ رہی تھی میں نے یہ سنہا شروع کر دی اچھا آپ نا پھر برباد صاحب نیچے بیٹھ کے سنیئے یہاں پہ سن کے مقالمات ہم کر رہے ہیں تو وہ پھر دوسرے لوگوں کو مقالم پہ اٹھا سکیں اچھا گزارہ یہ ہے کہ چوزر صاحب آپ برباد بھئی آپ چھوڑ دیں لائی ٹھیک ہو گیا یہ تو نظام ہے ان کے دین کا ان کے کلٹ کا کہ جناب یہ جو انہوں نے فتوے بنائے ہوئے ہیں یہ ہیں دوسرے لوگوں کے لیے یعنی اپنے لیے نہیں کہ اسلام کی اللہ تعلیم کا ایک نمونہ ہے کہ ہرگز قصد کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو اے تے مرزا جی نے دوجھیاں لوکاں واستے صرف اے بابر کروانا سے کہ بھائی میں بڑا متقی تے پریزگار تھے بڑا مطلب حیادر آدمی یا ہاں جی تے ویکھو میری تعلیمت ویکھو میں تے اسلام تے اللہ تعلیمت لوکاں نو پچھا رہے ہیں ماں کہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو اور یہ بد نظری کا پیش ہے میں شاہ صاحب وہ اسلام نی تعلیم ہی نا اور اسلام نی تعلیم ہی مزاید نی تعلیم دیسی اور لاکھ دستے بھی ہو نا دو تعلیمہ لاکھ لاکھ بندہ نہیں نہیں اوہ نا جی اوہ بابا جی نیم صاحب اوہ انہیں دوجھیاں یعنی مسلمان نا نو باور کروانا سے کہ میں بھی تو اڈیور گا مسلمانی جی یعنی ہونے بیڑ یا بیڑ دی خال پا کے نا جو بیڑان دے ویچے بڑن دی کوشش ہی کر دیا کہ دیکھو میں بھی تو اڈیور گئی ہیں ہوئے ہیں نا رو لیتے ہیں نا انہیں جال تے سکیا تھی مسلمان نا نو پسانا سے تے مسلمان اوہ دو ہی فس دے کہ جدو اوہ اے کوئی اسلام اسلام دی گالت کرے کوئی پاگپو گپائی ہوئے داڑی رکھی ہوئے تے چلو پھر مسلمان نے کہنا تھی آہو یا رہا ساڈ ڈائیئے ساڈیور گئیئے جی جی چودی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب میں ارز کرنا کہ تفصیح دیکھو یہ عام طور تے قادیانی پیر جڑنے چندہ لوگ میں تے پروگرام ہی کیتے رہے دے کہ قادیانی پیرہ دیاں دو زبان آنے ایک چندہ لوٹن واستی زبان مسنوئی آرٹی فیشل تے ایک اصل کا اردی زبان اصل ای نا دی زبان کینے چندہ لوٹن برلی زبان ایک میں مہیں کادیاں نی ملانگ رہے ہیں سانوں دشیہ جندہ سی کہ احمدی بچی دور سے پتہ چلنا چاہیے سکول دفتر جہاں بھی جائے اس کے ہاتھ بھی گھننگے نہیں ہونے چاہیے پڑ یعنی کہ سانوں ایسی کہ ساڈے پیر اتنے پہنچے رہے کادیاں پیر پہ بلے بلے اے جی آم کادیاں نیاں نو وہ ہالے دا لیکچر میل دے اسر حقیقت کی ہے نیتا دیا ایڈیو سن لوگ وہ آنڈیا مینوں کپڑے نہ پانی نی دیتے اس سامنے ناں دا پیر بیٹھ ہے وہ آنڈیا مینوں نی نا پان دیتے وہ دے پہلی آئیڈیو دوے سن لو جا کے پہلے ہی سی چھو وہ آنڈیا تین تین چار چار واری ہفتے چے میرے نل کا دینی پیر زنا کرتے ساں آنڈی کاؤنے نیدہ وہ آنڈیا تشدیق پہ چھو دی مانے کی تھی آنکہ فائزہ نے پیچھو اینا دا ایمٹی کے دا چیئرمن دیتے ہیں انڈی ایمٹی کے دا دین رات بلی گن دیا چیئرمن منیاں وہ آنڈا میں دے دین راتے ہی کام کیتا ہے ساتھ جنائی کیتا ہے پوچھتی کاؤنے پئی آنڈیا نی پیرنی نیدہ ڈاسدہ کاؤنے پیا ایمٹی ہے چیئرمن پیچھے کڑی شہر ہے گئی یہ کو رہ گئی کسر دا اندرسان سانو پھر دوسری ایک چیز دیکھو جدہاں تسین نظام ایک کٹیاں گندہ دین دیو نا ڈاسدہ کاؤنے پردہ کرو اور اگر کو دو نو بیجوان بیٹھے نے اپنا مخالف جنس دے تے وہ تیجہ ویچ ستان بیٹھا ہوں دے پردہ کرو یہ میں کوئی ایلزام نہیں لاندہ میں تے مفتی صاحب صرف اس ظلم نو ویہ کے تینا نو ویرنس دے نا مینٹو بزاتی تاور تے ث место ڈی اپنا منزخนะ ڈاسدہ ڈی اپنا منزخ yao ڈی اپنا Dancing moi ڈی اپنا ڈی اپنا ت Durham ڈی اپنا ڈی اپنا ڈی اپنا ڈی اپنا ڈی رونا ڈ tissue ڈی اپنا ڈی نظام ڈی ڈی اپنا ڈی ج depths ڈی اپنا ڈی ڈی اپنا ڈی camouflage iS investigator ڈا ڈ،ڈ خواد چ semفر ملنگنی نو نمبر پیل لگی اونا جدو ساریاں ملنگنی نوبر ساریاں اینا دیو دیدار تشجندہ لیا ناڑے تشجیاں 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 تشجیدی اوگی بےہ یا ایک انی ودے گی نمبر ایک نمبر دو کیا یہ وہ دو مدیز نہیں ہے اس کیونجا ہا دیں اس کیونجا قال دولارا یہ پالمل سے ملابی کا مصرف شعوب سے اس کا امتظم آپ کی وہی تھے مربی صاحب نے آنکے نہیں کیا انہوں نے کہا جیڑی کوڑی ہوں جنہیں فاسدی ملنگنی انہوں نے اسی خدمات دے دینے انہیں جماعت دی کہ آپ آجیں آپ نا اپنا لجنہ کی انہوں نے دینے سوری ایک ان دیئے مقامی لجنہ سدر ایک ان دیئے ایسے میرے زین چونے گا سمجھ لو دون چون پڑھنا دی اوہ دی کوڑی نو جناب ایسی ملنگنی نو بنا لی نیا کہ آپ آجیں آپ نے ادھر حضور نے خاص طور پر سپیشل آپ کو حکم دے دیا حضور دا کلویں بنا لیا نا کچھ دی کو مو متھے کوڑی لگ دی ہوئے انہوں جناب انہوں اسی ہے اوہ دا ایڈی چھتی دینے یا کہ جناب تو اسی گالی چھنٹ اچھا ایک کمنٹ دارا چود صاحب نظیر پہی مجود نے آمیر نظیر پہی مجود ہوتے ہیں اوہ وڑائی صاحب دوبارہ آگے نے دو تین مربی تے ہو بیٹھے جے تے ہو درا کال درا پاو اے اوہ کہہ رہے نے جی چھوٹے تے آجو دی ہو تو اڈے ایک سکا دیا نی نو مسلم گل کر رہے نے تے ام نے سامنے نے آکے گل کر لو تاکے چھوٹ دا چھوٹے سچ دا سچ ہو جے تے دھد 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 پانی دا پانی ہو جے آنجی نم سادلو جی اوہ ربی آوہ بھائی صاحب باز تھوڑی کٹ کرو نا جی اے جی چلو جی چلو جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی امیر پا یہ اگر سن رہے ہیں جناب تو تو جو فرمایا جی ہاں جی وہ مفتی صاحب بے دیکھو کوئی یہ سلسلہ ہے کہ وہ مربی آمر منیر صاحب نے کیا ہے وہ مربی آمر منیر صاحب کون نے سات سال ہے نا دی جامعہ جا پڑھ دے رہنے جڑی میں گالک کرنا تیسرے چوتھے دینے نا دا مربی کالو وہ آگیا لائیو انہوں نے کیا انہوں نے کیا آج تسی جڑیاں گناہ کرتے ہو میننوں تے اتیا سسٹر نو تے مربی آمر منیر صاحب گلے ہو نا چھڑ چڑی جماعت انہوں مربی کالو نے سوال کیتا لائیو انہا کیا جے گالیس رہے کہ تسی قسم دے ہو کہ کیا تسی جو گناہ کر دے ہو سچے میں بھی کسم دیتی میں کہا بھی میں کدھی آئیتا کہ کوئی ایسا چوٹھ بولیا ہی نہیں کوئی کہا دینے مربی یا کوئی ملانگ ملانگنی میں نو آپ تسے باکیا تے میں اس ملانگنی دا یا ملانگ دا نہ ہو دہ دیاں گا کیونکہ تو جماعت اکھرائی نہ کریں تو یہ کہنڈا ہوئے گا تو میں ملانگ نا لہنگا لیکن واقعہ میں کدھی گلت نہیں دسیاں میں وہ نہیں دسنا جنہ کو دسیاں میں کہا میں آج تک ایک حوالہ ایک واقعہ اپنے کو بنا کروں دسیاں یہ میں کسم دیتی لائیو آتیا پہنڈ نے اپنے بچیاں دیتی لائیو آتیا پہنڈ نے اپنے بچیاں دیتی لائیو آتیاں میں قرآن ہاں تھے جس پھڑ کے انہاں کیا میں قرآن ہاں تھے جو پھڑ کے گواہی دینا کہ میں جو کیا ہے میں ساتھ کیا ہے نو جی تیج نے تھلیا میں رب بھی نہیں سادلوں نے اچھا میں اتھے نا بچی اتیا دا ذکر تنہاں کیتا ہے تھوڑی جی ارد کر دیاں بچی اتیا نے سب تو پہلے نا سوشل میڈیا دیتے انٹرویو منوی دیتا ہاں سی اچھا اس انٹرویو دا حال ہے ہاں سی کہ اتروں اجھے انٹرویو دیکھے اٹھے نے تے او وائرل ہو گیا تے رات نوں یعنی کوئی دو کنٹے بعد یعنی ویڈیو جو بند کی تھی دو کنٹے بعد ہونا دے میسیج آگے سن کہ شاہ جی میر بنی کرو او ڈلیٹ کر دیو او ڈلیٹ کر دیو میں نہ ہونا دے سارے کو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ پرائیویسی ہے لبیلہ لباب تے خلاصہ ہے کہ انہ کو تھریڈ کر دینے ہیں لوگ انہ کو تھریڈ کر دینے بندہ مطلب رون نکا ہو جاندہ ہے تے وہ آندہ ہے کہ بھائی میری جان میں بچانی ہوں میری جان بچ لے کیسے تریکھے تے اینج دے معاملہ تے بڑے ہوئے انہیں ایک لمبی چوڑی لسٹے کے جناب سانو لوکا نے انٹرویو دے کے ہٹے انہیں تے بعد دے بچوں نے خود فیڈلیٹ کروائے کہ شاہ جی اے مسئلہ ہوگی ہے قادیانیہ نے تے تنبیہ چکلیانیہ نے تے کم خراب ہوگی ہے کہ بہرحال اچھا میرے نا آخری الفاظ نے تے میں نو تھوڑا جا میں نکلنے ہیں ایک ہور برادتے ذرا تھوڑا جا میسج آ رہے ہیں دوستان دے تے آپ حضرات بیٹھو جی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم